مفعول ما لم يسم فاعله بھئی گزشتہ سبق میں ہم نے تنازع فعلین کا مسئلہ مکمل کیا تھا بھئی تنازع فعلین کے اندر بسرا والے کہتے ہیں کہ ثانی فعل کو عامل بنانا اولا ہے جبکہ کوفہ والے کہتے ہیں پہلے فعل کو عامل بنانا اولا ہے اور گزشتہ سبق میں کوفہ والوں کی ایک دلیل ذکر کی تھی صاحب کافیہ نے اور پھر اس کو رد کیا تھا کوفہ والے اپنے مذہب کی لئے دلیل کے طور پر عمرو القیس کے شعر کو ذکر کرتے ہیں عمرو القیس کا شعر ہے وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِيشَةٍ كَفَانِ وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ کوفہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو عمرو القیس عربی زبان کا فصیح و بلیغ شاعر ہے بھئی بلکہ تمام شعارہ سے بڑا شاعر اس کو بازوں نے قرار دیا ہے اور یہاں پر شیر کے اندر کفانی اور لم اطلب دونوں میں تنازع ہے قلیل من المال کے بارے میں کفانی قلیل من المال کو رفع دینا چاہتا ہے اور لم اطلب اس کو نصب دینا چاہتا ہے اور عمرو القیس نے کفانی کو عامل بنایا اور قلیل من المال کو مرفو پڑا اس سے معلوم ہوا کہ پہلے فیل کو عامل بنانا اولا ہے تو عربی زبان کے فصیح و بلیغ شاعر نے جب پہلے فیل کو عامل بنانے کو اختیار کیا معلوم ہوا کہ یہ طریقہ اولا ہے بھئی تو صاحب کافیہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ امرو القیس کا جو شیر ہے یہ تنازع فیعلین کے باب سے ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ یہاں تنازع فیعلین مانیں گے تو مانا ہی فاسد ہو جائے گا اگر یہ مان لیا جائے کہ کفانی اور لم اطلب دونوں متوجہ ہیں قلیل من المال کی طرف دونوں اس میں عمل کرنا چاہتے ہیں پھر تو شیر کا مانا ہی خراب ہو جائے گا اس لیے کیونکہ یہاں لو آیا اور لو آتا ہے انتفائے ثانی کے لیے بوجہ انتفائے اول کے یعنی ثانی منتفی ہے اس لیے کیونکہ اول منتفی ہے لو جئتنی لأکرمتکا اگر آپ میرے پاس آئے ہوتے تو میں نے آپ کا اکرام کیا ہوتا معلوم ہوا میں نے آپ کا اکرام نہیں کیا بھئی اور کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ آئے نہیں تو ثانی منتفی ہے بوجہ انتفائے اول کے دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ یہ لو جو ہے یہ مصبت کو منفی بنا دیتا ہے اور منفی کو مصبت بنا دیتا ہے تو یہاں پر لو جئتنی جئتنی بھی مصبت ہے اس کے ساتھ کوئی حرف نفی نہیں اور لأکرمتکا یہ بھی مصبت ہے اس کے ساتھ بھی کوئی حرف نفی نہیں لیکن لو نے دونوں کو منفی کر دیا لو جئتنی لأکرمتکا اگر آپ آئے ہوتے تو میں نے اکرام کیا ہوتا معلوم ہوا آپ آئے بھی نہیں اور میں نے اکرام بھی نہیں کیا تو لو کس لی آتا ہے مصبت کو منفی کر دیتا ہے اور منفی کو مصبت کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی لو آیا تو ترجمہ ہوگا وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَالِ أَدْنَا مَعِشَةِن اگر میں کوشش کرتا تھوڑے سے معاش کے لیے تھوڑی سی روزی کے لیے اگر میں کوشش کرتا کفانی قلیل من المال تو تھوڑا سا رزق میرے لیے کافی ہو جاتا معلوم ہوا میں تھوڑے رزق کے لیے اور تھوڑے مال کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا اور تھوڑا مال میرے لیے کافی بھی نہیں ہے اگر لم اطلوب کو بھی اسی قلیل من المال کی طرف متوجہ مان لیا جائے تو پھر مانا ہو جائے گا لم اطلوب نفی ہے تو لو نے اس کو بدل دیا مصبت میں تو مانا ہو جائے گا کہ میں تھوڑے مال کے لیے کوشش کرتا لم اطلوب متوجہ ہے کس کی طرف قلیل من المال تو مانا ہوتا میں تھوڑے مال کے لیے کوشش کرتا تو یہ تو پہلی دونوں باتوں کے منافی ہو گیا پہلے کیا کہا تھا میں تھوڑے مال کے لئے کوشش نہیں کرتا اور اب کہہ رہا ہے وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلًا مِّنَ الْمَالِ کہ میں تھوڑا مال طلب کرتا پہلے کہا طلب نہیں کرتا اب کہہ رہا ہے میں طلب کرتا اور نیز پہلے کہا کہ تھوڑا مال میرے لئے کافی نہیں ہوتا یہ اس کے بھی منافع ہو گیا کیونکہ جب تھوڑے مال کو طلب کر رہا ہے معلوم ہوا تھوڑا مال اس کے لئے کافی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا یہ شیر تنازع فیلین کے باب سے نہیں ہے ورنہ تو یہ اجتماع متنافعین لازم آئے گا یہاں پر بھئی تو پھر اس کا مفعول کیا ہے کہتے ہیں اس کا مفعول المجد المؤصل ہے بھئی اور اس کا پتہ اگلے شیر سے چلتا ہے اگلا شیر کیا تھا وَلَكِنَّمَا أَسْعَالِ مَجْدٍ مُؤَسَّلِ لیکن میں کوشش کرتا ہوں پائیدار عظمت کے لئے دائمی عظمت کے لئے وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَسَّلَ اَمْسَالِ اور تحقیق دائمی عظمت کو میرے جیسے لوگ حاصل کر لیا کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کس کے لئے کوشش کرتا ہے دائمی عظمت کے لئے تو یہاں پر بھی لم اطلب کا مفعول محضوف ہے اور وہ کیا ہے المجد المؤصل اَيْ وَلَمْ اَطْلُبِ الْمَجْدَ الْمُؤَسَّلَ اور میں دیر پا اور دائمی عظمت کو طلب نہ کرتا توجہ ہے اب سنو شیر کا ترجمہ اور اگر میں کوشش کرتا تھوڑے معاش کے لئے تو تھوڑا معاش میرے لئے کافی ہو جاتا اور میں طلب نہ کرتا دیر پا عظمت کو دیکھو اب معنی صحیح ہو گیا معلوم ہوا میں تھوڑے معاش کے لئے کوشش بھی نہیں کرتا اور تھوڑا معاش میرے لئے کافی بھی نہیں ہے اور میں دائمی عظمت کو طلب کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں مفعول ما لم يسمى فاعلوہو اے مفعول فعل او شبہ فعل لم يذکر فاعلوہو اب آگے صاحب ایک کافیہ جو ہیں وہ مرفوعات میں سے دوسرا مرفوع یعنی مفعول ما لم يسمى فاعلوہو کو ذکر کر رہے ہیں مفعول ما لم يسمى فاعلوہو بھئی پہلے متن متن دیکھ لیجئے دیکھئے بھئی مفعول ما لم يسمى فاعلوہو یہ ما جو ہے اس سے مراد یاد رکھئے فعل یا شبہ فعل ہے مفعول ما اس فعل یا شبہ فعل کا مفعول لم يسمى فاعلوہو جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو بھئی دیکھئے مثلا جملہ ہے زاربا زیدن عمرن زاربا فیل زیدن اس کے لئے فاعل اور عمرن اس کے لئے مفعول اور پھر کبھی کبھار فیل کو بدل دیا جاتا ہے فیل مجھول سے اور فاعل کو حضف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے اور پھر کیسے کہیں گے زوریبا عمرن عمر کی پٹائی کی گئی عمر کی پٹائی کی گئی اب یہ زوریبا فیل مجھول ہے اور عمرن کی طرف اس کا اسناد ہے اور وہ اس کا مفعول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ہے دیکھو زوریبا عمرن عمرن یہ مفعول ہے اصل میں کیا ہے اس پر فیل واقع ہے اور یہ مفعول ہے کس فیل کا زوریبا کا اور زوریبا کا فاعل کون زوریبا کا فاعل بھئی فیل مجھول میں فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا زربا زیدن عمرن جب فیل معروف تھا تو زیدن فاعل ذکر تھا اور جب فیل مجھول بنایا تو فاعل کو کیا کر لیتے ہیں حضف کر لیتے ہیں تو فیل مجھول وہ فیل ہے جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا زوریبا عمرن کا کیا معنی عمر کی پٹائی کی گئی کس نے پٹائی کی یہ ذکر نہیں ہوتا تو یہ فیل مجھول وہ فیل ہے جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا فاعل کوئی نہ کوئی تو ہوگا لیکن اس کو ذکر نہیں کیا جاتا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے مفعول ما مفعول اس فعل یا شبہ فعل کا لم يسمع فاعلوہو جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا تو لم يسمع کا کیا معنی لم يذکر جس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا گیا یہ کس کو کہتے ہیں آگے مطن میں دیکھئے کہتے ہیں کل مفعول حضیف فاعلوہو یہ ہر ایسا مفعول ہے دیکھو مفعول نکرہ ہے توجہ ہے نکرہ ہے اور اس نکرہ کے بعد حضیفہ فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ عموماً اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو یہاں حضیفہ اس کے لئے صفت ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو حضیفہ یہ مفعول کی صفت ہے اور آگے و اوقیم اس کا عاطف اسی حضیفہ پر ہے تو یہ بھی صفت ہے یہ معطوف ہے صفت پر اور معطوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معطوف انعالی کا ہوتا ہے معطوف انعالی حضیفہ وہ تو صفت ہے مفعول کے لئے تو اقیمہ بھی صفت ہے اب ترجمہ سنیے کہتے ہیں مفعول مالم يسم فاعلوہو جو ہے کل مفعول ہر ایسا مفعول ہے حضیفہ فاعلوہو کہ جس کے فاعل کو حضف کر لیا جائے و اقیمہو مقامہو اور اس مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیا جائے مفعول مالم يسم فاعلوہو کس کو کہتے ہیں ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حضف کر لیا جائے زاربا زیدن عمرن پھر اس سے کیا بنا زوریبا عمرن تو دیکھا عمر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو کیا کر لیا گیا فعل مجہول لیا گیا اور اس کے فاعل کو حضف کر لیا گیا تو کہتے ہیں مفعول مالم يسم فاعلوہو جو ہے کل مفعول ان حضف فاعلوہو ہر ایسا مفعول ہے کہ جس کے فاعل کو حضف کر لیا گیا ہو و اقیمہو مقامہو اور اس مفعول کو اس کا قائم مقام بنا دیا گیا ہو اسی لئے اس کو نائب الفاعل بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نائب الفاعل اور ہمارے ہاں زیادہ تر نائب الفاعل ہی بولتے ہیں کیونکہ یہ مختصر ہے مفعول مالم يسم فاعلوہو ذرا الفاظ زیادہ ہیں اور نائب الفاعل مختصر ہے بھئی تو بہرحال جمہور کے نزدیک اس کو مفعول مالم يسم فاعلوہو کہتے ہیں اب پھر ترجمہ سنو مفعول ما مفعول اس فعل یا شبہ فعل کا ماں سے کیا مراد ہے فعل یا شبہ فعل مفعول اس فعل یا شبہ فعل کا لم يسم فاعلوہو جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو کہتے ہیں کل مفعول انحوزف فاعلوہو و اقیمہو مقامہو کہ مفعول مالم يسم فاعلوہو ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حضف کر لیا گیا ہو و اقیمہو مقامہو اور اس مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو و شرطوہو اور شرط اس مفعول مالم يسم فاعلوہو کی شرط اس کے مفعول مالم يسم فاعلوہو کی شرط یہ ہے یعنی اس کو فاعل کا قائم مقام بنانے کی شرط یہ ہے کہ ان تغیر سیغت الفعل الى فعلا او يفعلو وہ یہ کہ بدل دیا جائے فعل کا سیغا فعلا کی طرف یا يفعلو کی طرف کس کی طرف فعلا دیکھا زارابہ سے کیا بنایا تھا ہم نے زوریبہ بنایا اور فاعل زیدن کو حضف کیا اور مفعول عمرن کو اب اس زوریبہ کا نائب الفاعل بنا دیا تو کیا بن گیا زوریبہ عمرن اب دیکھو فعل کا سیغا بدل دیا جائے کس کی طرف شرط یہ ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مفعول کو فائل کا قائم مقام کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ فعل کے سیغے کو فعلا یا يفعلو کی طرف بدل دیا جائے فعلا سے ماضی مجہول مراد ہے اور يفعلو سے مزارے مجہول مراد ہے یعنی اگر ماضی معروف ہے تو اس کو ماضی مجہول کی طرف بدل دو اور اگر مزارے معروف ہے تو اس کو مزارے مجہول کی طرف بدل دو تو اس کو مزارے مجہول کی طرف بدل دو تو فعلا سے کیا مراد مازی مجہول اور يفعلو سے کیا مراد مزارے مجہول تو مازی معروف کو بدل دو مازی مجہول کی طرف اور مزارے معروف کو بدل دو مزارے مجہول کی طرف تو فعلا بول کر ہر مازی مجہول مراد ہے ورنہ دیکھو فعلا یہ تو صرف سلاسی مجرد سے یہ مازی آتی ہے زاربہ سے زوریبہ نصارہ سے نصرہ منعہ سے منعہ سمعہ سے سمعہ لیکن سلاسی مزید میں چلے جائیں اکرامہ کی مازی مجہول کیا او کریمہ وہ تو فعلا وزن پر نہیں ہے حالانکہ وہ بھی مازی مجہول ہے اسی طرح استخراجہ کی مازی مجہول استخراجہ یہ بھی فعلا وزن پر نہیں ہے اسی طرح دہراجہ رباعی مجرد جو ہے اس کی مازی مجہول کیا دو حریجہ وہ بھی فعلا وزن پر نہیں اسی طرح رباعی مزید فی بھی ہیں تو دیکھو فعلا وزن تو صرف سلاسی مجرد میں آتا ہے تو انہوں نے کیا ذکر کیا کہ شرط کیا ہے کہ فعل کے سیغے کو بدل دیا جائے کس کی طرف فعلا کی طرف تو اس فعلا میں سلاسی مجرد تو آگئی سلاسی مزید فی بھی داخل نہیں اور رباعی مجرد بھی داخل نہیں اور رباعی مزید فی بھی داخل نہیں کیونکہ وہ تو فعیلہ وزن پر نہیں آتے بھئی تو جواب گزر گیا میں نے ضبط لائے دیا فعیلہ سے ماضی مجہول مراد ہے کیا مراد ہے فعیلہ سے فعیلہ کا سیغہ نہیں مراد اگر فعیلہ کا سیغہ مراد لیں پھر تو یہ صرف سلاسی مجرد میں ماضی مجہول اس وزن پر آتا ہے باقی تو کسی میں نہیں آتا تو یہ سیغہ نہیں مراد بلکہ فعیلہ بول کر ماضی مجہول مراد ہے تو ہر باپ میں اس کے مطابق جو ماضی مجھول ہے وہ سب اس کے اندر آ گئے بات سمجھ میں آگئے اکریمہ بھی اس میں داخل استخرجہ بھی اس میں داخل اور دوحرجہ وغیرہ بھی اس میں داخل کیونکہ یہ سب ماضی مجھول ہیں اسی طرح یفعلو بول کر یفعلو بول کر یہ سیغہ نہیں مراد بلکہ مزار مجھول مراد ہے ورنہ یفعلو یہ مزار مجھول تو صرف سلاسی مجرد میں آتا ہے نہ سلاسی مزیدفی میں آتا ہے نرباعی مجرد میں آتا ہے نرباعی مزید فی میں آتا ہے تو اشکال ہوتا ہے کہ ان میں تو یہ سیغہ آتا ہی نہیں تو جواب میں نے ذکر کر دیا کہ یفعلو بول کر یہ یفعلو کا سیغہ نہیں مراد بلکہ مزارے مجھول مراد ہے تو ہر باب کا جو بھی مزارے مجھول ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گیا تو کہتے ہیں وَشَرْطُهُ وَرْمَفْعُول مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُوهُ کی شرط یہ ہے کہ انتو غیر سیغت الفعل الى فعیلہ او يفعلو کہ اس فعل کا سیغہ بدل دیا جائے فعیلہ یا يفعلو کی طرف یعنی مازی مجھول یا مزارے مجھول کی طرف وَلَا يَقَعُوا الْمَفْعُولُ السَّانِي مِن بَابِ عَلِمْتُو وَلَا السَّالِسُ مِن بَابِ اَعْلَمْتُو وَلَا يَقَعُوا اور واقع نہیں ہوتا المفعول السانی جو مفعول سانی ہے مِن بَابِ عَلِمْتُو بَابِ عَلِمْتُو سے وَلَا صَالِسُ اورنا جو مفعول سالس ہے مِن بَابِ اَعْلَمْتُو بَابِ اَعْلَمْتُو بَابِ عَلِمْتُو کا مفعول سانی اور بابِ اَعْلَمْتُو کا مفعول سالس یہ فاعل کے مقام پر واقع نہیں ہو سکتے یعنی ان کو آپ مفعول مالم یُسَمَّا فَاعِلُهُ نہیں بنا سکتے توجہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے بابِ اعطائتو ایک ہے بابِ علمتو بابِ اعطائتو یہ بھی دو مفہول چاہتا ہے اور بابِ علمتو یہ بھی دو مفہول چاہتا ہے اعطائتو زیدن درہمن دیکھو زیدن ہے مفہول اول اور درہمن ہے مفہول ثانی تو یہ اعطائتو دو مفہول چاہتا ہے اعطائتو سے مراد ہر وہ فیل ہے جو دو مفہول چاہتا ہو اور جس کے دونوں مفعول کی ذات الگ الگ ہو دیکھو مفعول اول زید ہے اور مفعول ثانی درہم ہے آتائیتو زیدن درہمن تو زید کی ذات الگ ہے درہم کی ذات الگ ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جبکہ باب علمتو اس سے مراد وہ فیل جو دو مفعول چاہتا ہے لیکن دونوں کی ذات ایک ہی ہوتی ہے جیسے علمتو زیدن عالمن میں نے یقین کیا زیدن عالمن کہ زید عالم ہے تو دیکھو جو زید ہے وہی عالم بھی ہے کس کے بارے میں میں نے یقین کیا عالم ہونے کا زید ہی کے بارے میں یقین کیا تو زید بھی وہی اور عالم بھی وہی ہے فرق سمجھ میں آ گیا یہ جو علمتو ہے یہ افعال قلوب میں سے ہے اور یہ دو مفعول چاہتے ہیں اور یہ جو دونوں مفعول ہوتے ہیں دراصل حقیقت میں یہ مبتدہ خبر تھے اصل میں تھا زیدن عالمن زیدن تھا مبتدہ عالمن اس کی خبر پھر اس پر علمتو فیل داخل ہوا اور اس نے دونوں کو اپنا مفعول بنا لیا زید اس کا مفعول اول بن گیا اور عالمن اس کے لئے مفعول ثانی علمتو زیدن عالمن میں نے جان لیا یعنی میں نے مان لیا یعنی میں نے یقین کر لیا کہ زید عالم ہے اب یاد رکھو اب آپ علمتو کو فیل مجھول لاتے ہیں کیا بناتے ہیں فیل مجھول فیل مجھول کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے لئے فائل کو حضف کرتے ہیں اور مفعول کو اس فائل کا قائم مقام کرتے ہیں تو دیکھو اب علمتو کے آگے دو مفعول آ رہے ہیں اور یہ دونوں مفعول حقیقت میں کیا ہیں مبتدہ اور خبر تھے تو ان میں سے پہلا مفعول مصند علیہ ہے اور ثانی کیا ہے مصند ہے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں علمتو کے مفعول ثانی کو فائل کا قائم مقام بنانا چاہتے ہیں یعنی اس کو مفعول مالم یسمہ فائلہو بنانا چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ جائز نہیں آپ علمتو کے مفعول ثانی کو مفعول مالم یسمہ فائلہو نہیں بنا سکتے یعنی اس کو فائل کا نائب نہیں بنا سکتے کیوں کیا وجہ وجہ یہ کہ دیکھو یہ جو مفہول سانی ہے یہ کیا ہے مسند ہے میں نے بتایا نا کہ علمت زیدن عالیمن اصل میں کیا تھا زیدن عالیمن زیدن تھا مبتدہ اور عالیمن ہے اس کی خبر تو یہ زیدن مسندلے اور عالیمن مسند ہے پھر اس پر علمت داخل ہوا تو کیا بن گیا کلام علمت زیدن عالیمن تو یہ ابھی بھی آپس میں مسندلے اور مسند کے درجے میں ہیں ہیں تو مفہول اول اور مفہول سانی لیکن آپس میں ابھی بھی ان کا اصناد ہو رہا ہے عالیمن کا اصناد ہے کس کی طرف زید کی طرف میں نے جان لیا کیا جانا میں نے کہ زید عالم ہے دیکھا عالم ہونے کی نسبت ابھی بھی زید کی طرف ہو رہی ہے میں نے جان لیا کہ زید عالم ہے تو معلوم ہوا یہ عالیمن مسند بھی ہی ہے کیا ہے زید ہے مسندلے اور عالیمن ہے مسند بھی ہی اور اب آپ اس کو نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں یعنی فائل کے قائم مقام کر کے اس کو مفعول مالم يسمى فائلوہو بنانا چاہتے ہیں اور مفعول مالم يسمى فائلوہو وہ تو مصن دلے ہوتا ہے وہ تو پہلے مصن دلے کیا تھا فائل پھر اس فائل کو حضف کر دیا اور فیل کو مجہول بنا دیا پھر اس مفعول کو کیا بنا دیا نائب فائل تو وہ مصن دلے ہے تو مفعول مالم يسمى فائلوہو تو مصن دلے ہوتا ہے اور آپ اس عالی من کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائی فائل بنانا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ مصند علی بن جائے گا اور اس وقت یہ کیا ہے مصند بھی ہی ہے تو ایک ہی لفظ کا مصند اور مصند علی ہونا لازم آئے گا اور یہ جائز نہیں کہ ایک ہی لفظ کیا ہو مصند بھی ہو اور مصند علی بھی ہو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ السَّانِي مِن بَابِ عَلِمْتُ اور وہ واقع نہیں ہوتا مفعولِ ثانی بابِ عَلِمْتُ سے یعنی وہ فائل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتا وَلَا سَالِسُ مِن بَابِ عَلَمْتُ اور نہ ہی تیسرا مفعول جو ہے وہ نائیب الفائل بن سکتا ہے بابِ عَلَمْتُ سے بابِ عَلَمْتُ سے بابِ عَلَمْتُ بھئی وہی علمتُ کو لے گئے بابِ افعال میں یاد رکھو یاد رکھو کسی فعل کو متعدی بنانا ہو تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو بابِ افعال میں لے جاتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو با کے ذریعے متعدی کرتے ہیں توجہ ہے آپ فعلِ لازم کو کیا کرنا چاہتے ہیں متعدی فعلِ لازم وہ ہے جو صرف فائل پر بات جس میں پوری ہو جاتی ہے جس کیلئے مفعول نہیں آتا لیکن آپ اس کیلئے مفعول لانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بابِ افعال میں لے جائیں یا اس کو با کے ذریعے متعدی کر دیں جیسے زہبتو زہبتو کا معنی میں گیا میں چلا گیا تو دیکھو زہبتو فیلے لازم ہے اس کے لئے مفہول نہیں چاہیے لیکن آپ اس کے لئے مفہول لانا چاہتے ہیں تو ایک طریقہ یہ کہ اس کو بابی افعال میں لے جاؤ ازہبتو میں لے گیا بھئی کس کو لے گئے آگے مفہول بھی چاہیے تو ازہبتو زیدن میں زید کو لے گیا یا باقے ذریعے متعدی کر دیں زہبتو بزیدن اسی زہبتو کے ساتھ کیا لے آئیں باق جارہا لے آئیں زہبتو بزیدن اس کا معنی بھی یہی ہے کہ میں زید کو لے گیا توجہ ہے تو کسی فیل کو متعدی بنانے کے کتنے طریقے ہیں دو ایک طریقہ کیا کہ اس کو بابی افعال میں لے دوسرا طریقہ کیا کہ اس کو باقے ذریعے متعدی کر دو اور پھر یاد رکھو جب آپ فیلے لازم کو لے کر جاتے ہیں بابی افعال میں توجہ ہے فیلے لازم کو جب آپ بابی افعال میں لے کر جاتے ہیں تو پہلے وہ فیلے لازم تھا اب بابی افعال میں آ کر وہ کیا بن گیا فیلے متعدی اب وہ ایک مفہول کا تقاضہ کرے گا اور اگر فیل پہلے سے ہی متعدی تھا ایک مفہول کا وہ پہلے ہی تقاضہ کر رہا تھا آپ اس کو بابی افعال میں لے جائیں تو اب وہ دو مفہولوں کا تقاضہ کرے گا اگر فیل پہلے ہی متعدی تھا مثلا رعیت زیدن میں نے کس کو دیکھا زید کو دیکھا تو رعیت دیکھا یہ رعا یا را جو ہے آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہے آنکھوں سے دیکھنا اور یہ ایک مفہول چاہتا ہے میں نے دیکھا بھئی کس چیز کو دیکھا تو آگے ایک مفہول چاہیے رعیت زیدن یا رعیت عمرن یا رعیت بکرن کوئی ایک مفہول چاہیے تو یہ ایک مفہول چاہتا ہے رعا یا را اب آپ اس کو باب افعال میں لے گئے ارائیوری اب یہ دو مفعول چاہے گا بھئی ارائیتو زیدن عمرن ارائیتو کا معنی میں نے دکھایا پہلے رائیتو کا معنی تھا میں نے دکھا اب ارائیتو کا معنی میں نے دکھایا ارائیتو زیدن میں نے زید کو دکھایا بھئی کیا دکھایا آگے عمرن مفعول ثانی بھی چاہیے ارائیتو زیدن عمرن میں نے زید کو تو میں نے زید کو عمر دکھایا کہ وہ عمر کھڑا ہے بات سمجھ میں آگئے تو دیکھو وہ فیل جو ایک مفہول کی طرح متعدی ہو جب اس کو باب افعال میں لے جاتے ہیں تو پھر وہ دو مفہولوں کی طرح متعدی ہو جاتا ہے اسی طرح اگر فیل دو مفہولوں کی طرح متعدی تھا اور اس کو آپ باب افعال میں لے جائیں تو پھر وہ تین مفہولوں کی طرح متعدی ہو جائے گا جیسے علمتو علمتو زیدن عالیمن علمتو کتنے مفعول چاہتا ہے دو اس کو باب افعال میں لے گئے اعلمتو تو اب یہ تین مفعول چاہے گا اعلمتو عمرن زیدن عالیمن اعلمتو عمرن میں نے عمر کو یہ یقین دلایا کیا یقین دلایا زیدن عالیمن کہ زید عالم ہے توجہ ہے تو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی باب اعلمتو کو باب اعلمتو میں لے گئے تو پہلے دو مفعول چاہتا تھا اب کتنے چاہتا ہے تین مفعول پھر اس میں یاد رکھنا کہ باب اعلمتو کے جو دو مفعول تھے باب اعلمتو میں یہ دوسرے اور تیسرے مفعول کی جگہ چلے گئے اور پہلا مفعول اس میں زائد آ گیا علمتو زیدن عالیمن توجہ ہے علمتو کے لئے زیدن کیا ہے مفعول اول اور عالیمن کیا ہے مفعول ثانی توجہ ہے یہی زیدن عالیمن اب میں علمتو کو باب اعلمتو میں لے جاؤں گا وہاں بھی اسی طرح یہ زیدن عالیمن آئیں گے لیکن ان سے پہلے میں ایک اور مفعول لے آوں گا تو گویا علمتو کا جو مفعول اول تھا وہ علمتو کا کونسا مفعول بنا مفعول ثانی اور علمتو کا جو مفعول ثانی تھا وہ علمتو کا مفعول ثالث بن گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو مفعول اول شروع میں ایک زائد آگیا پہلے کیا تھا علمتو زیدن عالیمن میں نے یقین کر لیا کہ زید عالیمن ہے پھر اعلمتو عمرن زیدن عالیمن میں نے عمر کو بتلایا کہ زید عالم ہے تو عمرن یہ مفعول اول آگیا اور زیدن جو مفعول اول تھا پہلے اب مفعول ثانی بن چکا اور عالمان جو پہلے مفعول سانی تھا اب کیا بن چکا مفعول سالس معلوم ہوا کہ علمتو کے مفعول سانی جو ہے اس کا حکم اور علمتو کے مفعول سالس کا حکم ایک ہی ہے وہی مفعول سانی کہاں چلا گیا ہے مفعول سالس کے مقام پر اور علمتو کے مفعول سانی کو نائب الفائل کیوں نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ وہ مصند بھی ہی ہے اگر آپ اس کو نائب الفائل بنائیں گے تو وہ مصند علی بن جائے گا تو ایک ہی لفظ ایک ہی وقت میں مصند علی بھی ہوگا اور مصند بھی بھی ہوگا اور یہ درست نہیں یہی علت ہے اعلمتو کے مفعول سالس میں بھی وہی مفعول سانی اب اعلمتو میں کہاں چلا گیا مفعول سالس کی جگہ اور یہ کیا ہے اس وقت مصند بھی ہی ہے اگر آپ اس کو کیا بنائیں گے نائب الفائل بنائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا مصند علی تو ایک ہی لفظ ایک ہی وقت میں مسندلے بھی ہوگا اور مسند بھی بھی ہوگا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ السَّانِي مِن بَابِ عَلِمْتُ اور فائل کے مقام پر واقع نہیں ہو سکتا مفعولِ ثانی بابِ عَلِمْتُ سے وَلَا سَّالِسُ مِن بَابِ عَلَمْتُ اور نہ ہی مفعولِ ثالث جو ہے بابِ عَلَمْتُ سے وَالْمَفْعُولُ لَهُ وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ قَزَالِكُ اور مفعول لَهُ اور مفعول مَعَهُ بھی اسی طرح ہیں مفعول لَهُ بھئی کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو مقبل فعل کی علت بیان کرے توجہ ہے وہ مصدر جو مقبل فعل کی علت بیان کرے اس کو مفعول لَهُ کہتے ہیں زَرَبْتُ زَیدًا تَعْدِيبًا زَرَبْتُ زَیدًا میں نے زید کی پٹائی کی تعدیبًا عدب سکھانے کے لیے معلوم ہوا اس پٹائی کرنے کا مقصد کیا تھا عدب سکھانا تو یہ تعدیبًا ما قبل کا فعل جو زَرَبْتُ ہے اس کی علت اور اس کا سبب بیان کر رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مفعول لَهُ کہتے ہیں تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ مفعول لَهُ یہ بھی مفعول مَعَلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نہیں بن سکتا یعنی نائب الفاعل نہیں بن سکتا کیوں کیا وجہ ہے وجہ اچھی طرح سمجھ لو یاد رکھو عربی زبان میں علت کے لیے لام کو وضع کیا گیا ہے کسی چیز کی علت بتلانے کے لیے لام استعمال کرتے ہیں مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں جِئْتُوْكَ لِلْقَلَمِي جِئْتُوْكَ میں آپ کے پاس آیا ہوں لِلْقَلَمِي کس لیے قلم کے لیے یعنی میں قلم لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں تو علت بتلانے کے لیے دیکھو لام استعمال کیا گیا جِئْتُوْكَ میں آپ کے پاس آیا ہوں لِلْقَلَمِ کس کی وجہ سے قلم کی وجہ سے یعنی قلم لینے کے لیے بات سمجھ میں آگئے تو عربی زبان میں علت بتلانے کے لیے لام وضع ہے لیکن کبھی کبار یوں کرتے ہیں کہ اس لام کو حضف کر لیتے ہیں اور پھر اس لفظ پر نصب پڑھ دیتے ہیں لام تو جار رہا تھا جر دے رہا تھا اب کلام کو مختصر کرنے کے لیے کبھی کبار کیا کر لیا جاتا ہے اس لام کو حضف کرتے ہیں اور اگلے اسم پر نصب پڑھ دیتے ہیں توجہ ہے اور پھر اس کو مفعول لہو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مفعول لہو کہتے ہیں جیسے زربتوہو تعدیباً اصل میں کیا تھا زربتوہو لتعدیبی یہاں اصل میں لام تھا بھئی توجہ ہے تو اصل علت کے لیے لام وضع ہے پھر اس لام کو حضف کر لیتے ہیں اور پھر اس لفظ پر نصب پڑھ دیتے ہیں اس کو مفعول لہو بنا دیتے ہیں تو زربتوہو تعدیباً اصل میں کیا تھا زربتوہو لتعدیبی پھر لام کو حضف کیا گیا اور تعدیباً پر نصب پڑھا گیا اور یہ جو تعدیباً کا نصب ہے اب یہ نصب ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ مفعول لہو ہے لام تو چلا گیا پہلے تو لام بتلا رہا تھا اس چیز سے پتا چل رہا ہے کہ یہ سبب ہے یہ مفعول لہو کا نصب یہ جو تعدیبن پر نصب آ رہا ہے یہ نصب ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ علت ہے ما قبل والے خیل کی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی لیکن اسلام کو حضف کرنا اور اس لفظ پر نصب پڑنا اس کی کئی شرطیں ہیں بھئی وہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر آپ کے لئے جائز ہوگا کہ لام کو حضف کر کے اس لفظ پر نصب پڑھیں مثلا میں نے آپ سے کہا تھا جئتوکا للقلمی میں آپ کے پاس آیا کس کی وجہ سے قلم کی وجہ سے قلم لینے کے لئے تو یہاں پر اس قلم کو میں منصوب کرنا چاہتا ہوں لام کو حضف کر کے تو اس کے لئے شرطیں پوری ہوں گی تو پھر لام کو حضف کر کے آپ نصب پڑھ سکتے ہیں ورنہ نصب نہیں اور اس کے لئے تین شرطیں ہیں بھئی تین شرطیں پہلی شرط یہ کہ وہ لفظ مصدر ہونا چاہیے جس پر آپ نصب پڑھنا چاہتے ہیں یعنی جس پر لام داخل ہے وہ کیا ہونا چاہیے مصدر دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا فاعل اور ما قبل میں جو فعل ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے ما قبل میں جو فعل ہے اس کو کہتے ہیں فعل معلل بھی ہی کیا کہتے ہیں فعل معلل بھی ہی اسی طرح استعمال ہوتا ہے اس لئے یہ لفظ بھی یاد رکھو عَلَّ لَيُعَلِّلُ تَعْلِيلُ کا معنی ہوتا ہے علت بتلانا علت بیان کرنا تو مجھے بتائیے ذَرَقْتُهُ تَعْدِيبًا یہ تعدیبن کے ذریعے کیا کیا گیا تعلیل کی گئی کیا کی گئی تعلیل کا کیا معنی علت بیان کرنا تعلیل کے لئے عربی میں کیا وضع ہے لام لیکن یہاں ذَرَقْتُهُ تَعْدِيبًا یہ تعدیبن یہ کس لئے ہے تعلیل کے لئے یعنی علت بیان کر رہا ہے اور کس کی علت بیان کر رہا ہے ما قبل والے فیل کی کونسا فیل ذَرَبْتُهُ اس فیل کی یہ علت بیان کر رہا ہے تو وہ جو ما قبل میں فیل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل معلل بھی کیا کہتے ہیں فعل معلل بھی دیکھو عَلَّ لَيُعَلِّلُ تَعْلِيلًا کیا معنی علت بیان کرنا اس میں فائل کیا آئے گا اس میں فائل معلل علت بیان کرنے والا اور اس میں مفعول کیا آئے گا معلل تو یہ فعل معلل بھی ہی ہے یعنی اس کی علت بیان کی گئی ہے آگے مفعول لہو کے ذریعے تو یہ فعل کیا کہلاتا ہے معلل بھی ہی بات سمجھ میں آگئی اچھا بات چل رہی تھی کہ لام کو کبھی حضف کر کے اس لفظ پر نصب پڑا جاتا ہے اس کے لیے تین شرطیں ہیں بھئی پھر ہی آپ لام کو حضف کر کے نصب پڑ سکیں گے پہلی شرط کیا کہ وہ سیغہ کونسا ہونا چاہیے مصدر کا دوسری شرط یہ کہ یہ جو مفعول لہو ہے اور ماقبل میں جو فعل معلل بھی ہی ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے دونوں کو کرنے والی ایک ہی ذات ہونی چاہیے جیسے جیسے زارب توہو تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے دیکھو پٹائی کرنا یہ بھی متقلم کا فعل ہے اور یہ عدب سکھانا یہ بھی کس کا فعل ہے متقلم کا فعل ہے وہی عدب سکھانا چاہتا ہے تو دیکھو دونوں کا فاعل ایک ہی ہے تعدیبا یہ عدب بھی کون سکھانا چاہتا ہے متقلم اور یہ پٹائی بھی کس نے کی ہے متقلم نے تو دیکھو مفعول لہو اور فعل معلل بھی ہی دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے تو پہلی شرط کیا سیغہ کونسا ہو مصدر دوسری شرط یہ ہے کہ مفعول لہو اور اور فعل معلل بھی ہی دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہو دونوں کا زمانہ ایک ہو دیکھو بھئی جس زمانے میں ضرب لگ رہی ہے اسی زمانے میں تعدیب بھی ہو رہی ہے جون جون ضرب لگتی جا رہی ہے اس کی تعدیب ہوتی جا رہی ہے دونوں کا زمانہ الگ نہیں ہے کہ ضرب پہلے ہو تعدیب بعد میں ہو نہیں نہیں یہ ضرب کس لئے لگ رہی ہے عدب سکھانے کے لئے تو جون جون ضرب لگتی جا رہی ہے وہ عدب سیکھتا جا رہا ہے تو دیکھو دونوں کا زمانہ ایک ہے بات سمجھ میں آگئے تو عربی زبان میں علت کے لئے کیا آتا ہے لام کبھی اس لام کو حضف کر کے کیا کرتے ہیں اس لفت پر نصب پڑھ دیتے ہیں اور اس کو پھر مفعول لہو کہتے ہیں لیکن اس کے لئے کتنی شرطیں تین شرطیں پہلی شرط کیا کہ وہ سیغہ مسترکہ ہو دوسرا کہ وہ مفعول لہو اور فعل معلل بھی دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہو اور تیسری بات یہ کہ دونوں کا زمانہ ایک ہی ہو بھی تو یہاں پر دیکھو جئتوکا للقلم میں آپ کے پاس آیا قلم کے لئے یہاں للقلم پر لام علت کے لئے داخل کیا گیا ہے اب اس لام کو حضف کر کے میں قلم پر نصب پڑھنا چاہتا ہوں تو میں نصب پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ قلم یہ تو مصدر نہیں ہے بھئی تو یہاں وہ شرطیں پوری نہیں لہٰذا یہاں میں نصب نہیں پڑھ سکتا ہاں زربتوہو لتعذیبی میں اس لام کو حضف کر کے تعدیبن پڑھنا چاہتا ہوں تو یہاں میں تعدیبن نصب پڑھ سکتا ہوں کیونکہ یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں یہ تعدیبن یہ مصدر ہے نیس یہ تعدیب اور ماں قبل میں زربتو دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے اور تیسرا دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے بات یہ چل رہی تھی کہ مفعول لہو کو آپ نائب الفاعل نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے وہ وجہ میں ذکر کرنا چاہتا تھا وجہ یہ کہ جو مفعول لہو ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے علت پر کس پر علت پر دلالت کرتا ہے اور کس کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے اپنے نصب کی وجہ سے پہلے تو دلالت کس کی وجہ سے تھی لام کی وجہ سے اب تو لام چلا گیا اب کس کے دلالت ہے نصب کے دلالت ہے تو جب آپ اس کو نائب الفاعل بنائیں گے تو نائب الفاعل پر تو رفع آتا ہے تو اس کا نصب چلا جائے گا تو اب اس کے مفعول لہو ہونے کا پتا نہیں چلے گا وجہ سمجھ میں آئی کہ مفعول لہو کے مفعول لہو ہونے کا پتا ہی کس سے چل رہا تھا نصب سے جب آپ اس کو نائب الفاعل بنائیں گے تو اس پر رفع آ جائے گا اور وہ نصب چلا جائے گا تو اب اس کے علت ہونے کا پتا نہیں چلے گا اس لئے مفعول لہو کو نائب الفاعل نہیں بنا سکتے اسی طرح کہتے ہیں مفعول معاہو بھی اسی طرح ہے مفعول معاہو بھی اسی طرح ہے مفعول معاہو کسے کہتے ہیں بھئی سمجھ لو یاد رکھو مفعول معاہو وہ ہے جو واؤ بمانے معا کے بعد آئے جو واؤ کے بعد آتا ہے لیکن وہ واؤ معا کے معنی میں ہوتا ہے مثلا اس کی مثال آپ کو نحو کی کتابوں میں ملے گی جا البردو والجباتی جا البردو والجباتی البرد برد کہتے ہیں سردی کو اور الجبات جمع ہے جباتن کی اور یہ کمیس کپڑوں کے اوپر جو چیز پہنی جائے خاص عرب کا لباس ہوتا تھا اس کو جبا کہتے ہیں یوں سمجھ لیں آج کال کوٹ بھئی کوٹ سمجھ لیں جا البردو سردی آئی والجباتی اے معالجباتی جبوں کے ساتھ سردی کس کے ساتھ آئی جبوں کے ساتھ یعنی لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے تو سردی کے ساتھ گرم کپڑے بھی آ گئے لوگوں نے گرم کپڑے پہن لیے معنی سمجھ میں آیا تو یہ وہ بمانے معا کے ہے وہ بمانے معا کے ہے معا کا معنی ساتھ جا البردو والجباتی اے سردی ساتھ جبوں کے دیکھئے پھر مثال سنیے جا البردو والجباتی یہ والجبات کیا ہے یہ مفعول معاہو ہے کیا ہے مفعول معاہو کسے کہتے ہیں جو وعب امانے معا کے بعد آئے اور یہ مفعول معاہو ہے یہ منصوب ہوتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں جا البردو والجباتی کہ یہ جبات تو مجرور ہے نہیں بھئی یہ مجرور نہیں ہے یہ منصوب ہے یہ مفعول معاہو ہے جو وعب امانے معا کے بعد آیا ہے ہاں یہ جبات لفظ جمع مونس سالم ہے یہ کیا ہے جمع مونس سالم اور جمع مونس سالم کا نصب آتا ہی کسرا کے ساتھ ہے تو یہ منصوب ہے اس وقت جا البردو والجباتی یہ نحو کی کتابوں میں یہ مثال ذکر کی جاتی ہے اس لئے کیونکہ اس کا سمجھنا آسان ہے دوسری مثال بنا لیں جا ازائدن و عمرن دوسری مثال لے لیں بھئی دوسری مثال جا ازائدن و عمرن جا ازائدن و عمرن یہ عمرن دیکھو منصوب ہے یہ مفعول معاہو ہے جو وو بمانے معا کے بعد آیا ترجمہ کیجئے جا ازائدن و عمرن آیا زید عمر کے ساتھ آیا زید عمر کے ساتھ یہ وو کا ترجمہ معا کے کریں گے نہیں ساتھ بھئی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس وو کو وو عاطفہ بنائیں جا ازائدن و عمرن توجہ ہے بھئی جا ازائدن و عمرن ایک یہ جملہ اور ایک جا ازائدن و عمرن یہ وو کونسا ایک ہے جا ازائدن و عمرن یہ وو کونسا یہ وو عاطفہ جب میں نے عمر پر بھی رفع پڑا اور جا ازائدن و عمرن یہ کونسا وو یہ وو بمانے معا کے اور یہ عمرن کیا ہے مفعول معاہو دونوں میں فرق سمجھ لو توجہ ہے کون سے دو جملے پہلا جملہ کیا جا زیدن و عمرن اور دوسرا جملہ کیا جا زیدن و عمرن تو ایک میں واؤ عاطفہ ایک میں واؤ بمانے معا کے دونوں میں فرق کیا ہے فرق یہ جا زیدن و عمرن کیا ترجمہ زید آیا و عمرن اور عمر آیا یہ واؤ جمع ہونے کا فائدہ دیتا ہے اس نے بتلایا کہ زید کے ساتھ ساتھ عمر کے لیے بھی مجیعت ثابت ہے زید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے یعنی آنا زید کے لیے بھی ثابت اور عمر کے لیے بھی ثابت لیکن اس میں مزید کوئی تفصیل نہیں کہ دونوں اکٹھے آئے یا الگ الگ آئے زید پہلے آیا یا عمر پہلے آیا کوئی تفصیل نہیں میں نے کیا کہا جا زیدن و عمرن دیکھو لفظوں میں زید پہلے ہے اور عمر بعد میں لیکن واقعے کے اندر چاہے عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جا زیدن و عمرن اور چاہے زید پہلے ہو عمر بعد میں ہو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں جا زیدن و عمرن نیز چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں تب بھی میں کہہ سکتا ہوں جا زیدن و عمرن اور اگر الگ الگ آئے ہیں تو پھر چاہے ایک کے آنے کے تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا یا ایک کے آنے کے کئی سال بعد دوسرا آیا مثلا زید آیا تھا دس سال پہلے اور عمر آ جایا ہے میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں جاء زیدن و عمرن بلکہ میں عمر کو مقدم بھی کر سکتا ہوں جاء عمرن و زیدن توجہ ہے کیونکہ یہ واؤ عاطفہ ہے یہ صرف اتنا بتلاتا ہے کہ یہ جو ماقبل میں فیل ہے یہ مابعد کے لئے بھی ثابت ہے جاء زیدن زیدن تو جاء کے لئے کیا ہے فاعل اور یہ معطوفن علی ہے اور وہ حرف عطف اور عمرن اس پر معطوف اس واؤ نے کیا بتایا کہ یہ عمرن کا عطف کس پر ہے زید کر ہے اور زید کے لئے جو حکم تھا وہی حکم اس کے لئے بھی ہے اور زید کے لئے تو مجیعت ثابت تھی لہذا عمر کے لئے بھی مجیعت ثابت ہے بس اس نے صرف اتنا بتایا اور اس میں کوئی تفصیل نہیں کہ دونوں اکٹھے آئے تھے یا الگ الگ آئے تھے یا دیکھو لفظوں میں تو زید پہلے ہے اور عمر بعد میں لیکن واقع میں ایسا ضروری نہیں ہو سکتا ہے واقع میں زید پہلے ہو اور عمر بعد میں اور ہو سکتا ہے اس کا برعکس ہو عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جا عزیدون و عمرون تو وہ عاطفہ جب لائیں تو پھر وہ اشتراک تو بتا دیتا ہے کہ دونوں معطوف اور معطوف علے آپس میں شریک ہیں اس فیل کے اندر لیکن تفصیل نہیں بیان کرتا کہ دونوں نے یہ فیل اکٹھا کیا ہے یا الگ کیا ہے اور دونوں نے اگر الگ الگ کیا تو درمیان میں تھوڑا زمانہ تھا یا زیادہ زمانہ تھا کوئی تفصیل بیان نہیں کرتا یعنی یہ مطلق ہے یہ تمام صورتوں کو شامل ہے یہ تمام صورتوں کو شامل ہے لیکن جب میں اس وو کو بمانے معا کے بنا دوں جا عزیدون و عمرن یہ عمرن کا نصب بتلا رہا ہے کہ یہ وہ عاطفہ نہیں کیونکہ عمرن سے پہلے کیا ہے زیدن اور زیدن تو مرفو ہے تو زید پر اگر وو کی دریع عطف کیا جائے گا تو آگے عمرن کو بھی کیا ہونا چاہیے مرفو لیکن وہاں ہے و عمرن یہ عمرن کا نصب بتلا رہا ہے کہ یہ معتوف نہیں ہے بلکہ یہ مفعول معاہو ہے جو وو بمانے معا کے بعد آیا ہے اور ترجمہ کیا جاء زیدن و عمرن ترجمہ ہے جاء زیدن و عمرن آیا زید عمر کے ساتھ معلوم ہوا دونوں اکٹھے آئے ہیں تو دیکھا جاء زیدن و عمرن جب میں وو کو عاطفہ بناتا تھا تب یہ فائدہ حاصل نہیں تھا یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اکٹھے ہیں یا نہیں لیکن جاء زیدن و عمرن جب میں نے کہا اس سے پتہ چل گیا کہ یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں بعد سمجھ میں آگے تو اس کو مفعول معاہو کہتے ہیں جو کس کے بعد آئے وو بمانے معا کے بعد آئے اور یہ منصوب ہوتا ہے یہ مفعول خمسہ میں سے ہے اچھا تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ جو مفعول معاہو ہے اس کو بھی نائب الفائل نہیں بنا سکتے اس کو یعنی اس کو مفعول معلم یسما فائلہو نہیں بنا سکتے وجہ کیا وجہ سمجھ لو وجہ یہ کہ آپ مثلا جاء زیدن و عمرن آپ و عمرن کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں یا وو کے ساتھ اس کو نائب الفائل بنائیں گے یا وو کو ختم کر کے نائب الفائل بنائیں گے دو ہی صورتیں ہیں اگر آپ اس وو کے ساتھ نائب الفائل بنائیں تو پھر نہیں بنا سکتے اس لئے کیونکہ وو میں اصل ہے کہ وو اصل میں عطف کے لئے آتا ہے توجہ ہے وو اصل میں کس لئے ہے عطف کے لئے ہے لیکن پھر کبھی کبار بمانے معا کے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے تو واؤ میں اصل ہے عطف بھئی اور یاد رکھو عطف جو ہے وہ مغایرت کا تقاضہ کرتا ہے دو چیزوں کے درمیان جب واؤ آ جائے تو اس کا مطلب ہے دونوں الگ الگ ہیں جاء زیدن و عمرن زید اور عمر کے درمیان کیا آیا واؤ اس واؤ نے بتایا کہ زید اور زات ہے عمر اور زات ہے اس کے بجائے اگر میں یوں کہوں جاء ابو زید عمر جاء ابو زید عمر درمیان میں واؤ ہے نہیں معلوم ہوا یہ ایک ہی ذات ہے ابو زید اس کی کنیت ہے اور عمر اس کا نام ہے بھئی لیکن درمیان میں واؤ لے آو تو یہ واؤ جو عاطفہ ہے یہ کس پر دلالت کرتا ہے مغایرت پر کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں واؤ سے جو مقبل ہے وہ ہے معطوف علی اور واؤ کے جو ماباد ہے وہ ہے معطوف تو یہ واؤ عاطفہ مغایرت پر دلالت کرتا ہے کس پر مغایرت باب مفعلہ ہے اور باب مفعلہ جانبین سے فعل کو چاہتا ہے توجہ ہے تو ایک واؤ کا ما قبل ایک واؤ کا ما بعد واؤ کا ما قبل واؤ کے ما بعد سے غیر ہے اور واؤ کا ما بعد وہ ما قبل سے غیر ہے دونوں ایک دوسرے سے غیر ہیں اس لئے مغایرت لف بولتے ہیں یہاں کہ عاطف کس کا تقاضی کرتا ہے مغایرت کا کہ معطوف انعالے اور معطوف ایک دوسرے سے غیر ہیں یعنی یوں کہو واؤ انفصال کا تقاضی کرتا ہے کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں وہ کس کا تقاضہ کرتا ہے انفصال یہ یوں کہ وہ انفصال پر دلالت کرتا ہے وہ انفصال پر اب بات چار رہی ہے مفعول معاہو کی آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں تو وہ کے ساتھ بنائیں گے یا وہ کے بغیر اگر وہ کے ساتھ نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں نہیں بنا سکتے اس لئے کیونکہ وہ وہ تو کس پر دلالت کرتا ہے انفصال پر کس پر انفصال معلوم ہوا ادھر دیکھئے واؤ کے بعد کیا آیا مفول معاہو ہے آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں نائی فائل اور آپ نے پڑا ہے فیل معروف ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا اور فیل مجھول ہمیشہ کس کا تقاضہ کرتا ہے نائی فائل ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل معروف آ جائے اور فائل نہ آئے اور اسی طرح ایسا کبھی نہیں ہو سکتا فیل مجھول آ جائے اور نائی فائل نہ آئے تو فیل آتے ہی اگر معروف ہو تو فائل کا تقاضہ کرتا ہے اور مجھول ہو تو نائب الفائل کا تقاضہ کرتا ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ فیل آ جائے اور آگے فائل یا نائب فائل نہ آئے تو فائل یا نائب فائل کا اتصال فیل کے ساتھ بڑا شدید ہے یہ گویا فیل کے جز کی طرح ہے کس کی طرح ہے تو فائل یا نائب فائل فیل کے جز کی طرح ہوا کرتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آپ کس کو نائب الفائل بنانا چاہتے ہیں مفعول معاہو کو اور واؤ کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں دو ہی صورتیں نا یا واؤ کے ساتھ یا واؤ کے بغیر پہلی صورت کے واؤ کے ساتھ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ واؤ کے ساتھ اس کو نائب الفائل بنائیں گے تو واؤ تو کس پہ دلالت کرتا ہے انفصال پر اور حالانکہ نائب الفائل کا تو فعل کے ساتھ اتصال ہوتا ہے وہ جز کی طرح ہوتا ہے تو واؤ کے ساتھ آپ نہیں بنا سکتے تو واؤ کے ہوتے ہوئے مفعول معاہو کی طرف فیل کا اسناد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو نائب الفائل بنایا جائے کیونکہ واؤ انفصال کے لئے آتا ہے وجہ سمجھ میں آئی کہ واؤ کے ساتھ لائیں گے تو واؤ تو کس پہ دلالت کرتا ہے انفصال پر اور حالانکہ نائب الفائل کا تو فیل کے ساتھ اتحصل ہوتا ہے وہ اس کے لئے جز کی طرح ہوتا ہے لہذا واؤ کے ساتھ نائب الفائل نہیں آسکتا یا یوں کہیں واؤ انفصال پر دلالت کرتا ہے لہذا واؤ کی موجودگی میں فیل کا اسناد کیا جائے مفہول معاہو کی طرف اور اس کو نائب الفائل بنایا جائے یہ جائز نہیں ہے بھئی اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ واؤ کو ختم کر دیں اور پھر اس لفظ کو جو واؤ کے بعد تھا وہ جو مفہول معاہو تھا اب آپ اس کو نائب الفائل بنا دیں لیکن بھئی اس صورت میں تو آپ نے واؤ ہی ختم کر دیا اب کسی کو کیا پتا چلے گا کہ یہ پہلے کیا تھا کہ یہ پہلے مفہول معاہو تھا توجہ ہے واؤ کو ختم کریں گے تو یہ پتا نہیں چلے گا کہ یہ پہلے کیا تھا مفہول معاہو تھا اب تو نائب فائل بنا دیا آپ نے لیکن پہلے کیا تھا مفہول معاہو تھا یہ پتا ہی نہیں چلے گا تو معلوم ہوا مفہول لہو اور مفہول معاہو دونوں میں سے کسی کو بھی نائب الفائل نہیں بنا سکتے مفعول لہو کو کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کا نصب فوت ہو جائے گا اور اس نصب سے تو پتہ چل رہا تھا یہ ماقبل کی علت ہے اور مفعول ماہو کو کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ یا تو واؤ کے ساتھ آپ بنائیں گے یا واؤ کے بغیر اگر واؤ کے ساتھ بنائیں گے تو پھر تو یہ نائب الفائل نہیں بن سکتا کیونکہ واؤ تو انفصال پر دلالت کرتا ہے اور نائب الفائل تو فعل سے منفصل نہیں ہوتا وہ تو فعل کے لئے جس کی طرح ہوتا ہے اور اگر آپ واؤ کے بغیر اس کو نائب الفائل بنائیں گے وہ کو حضف کر دیں گے تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پہلے کیا تھا کہ یہ پہلے مفعول ماہو تھا اور اب اس کو کیا بنا دیا گیا ہے نائب الفائل تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ معنی ہے کہتے ہیں وَالْمَفْعُولُ لَهُ وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ كَذَالِكَ اور مفعول لَهُ اور مفعول ماہو بھی اسی طرح ہیں یعنی وہ بھی باب علمتو کے مفعول ثانی اور باب علمتو کے مفعول ثالث کی طرح ہیں یعنی جیسے ان کو نائب الفائل نہیں بنایا جا سکتا ان کو بھی نائب الفائل نہیں بنایا جا سکتا اچھا یہاں ذرا عبارت دیکھئے بھئی صاحبِ کافیہ نے باب علمتو کے مفعول ثانی اور باب علمتو کے مفعول ثالث کو الگ ذکر کیا اور مفعول لہو اور مفعول ماہو کو الگ ذکر کیا کیا جملہ دیکھئے ان کا کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ الثانی مِن بَابِ علمتو وَلَسَّالِسُ مِن بَابِ اَعْلَمْتُ کہ باب علمتو کا مفعول ثانی اور باب اعلمتو کا مفعول ثالث یہ فاعل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتے اور پھر آگے کہا وَلْمَفْعُولُ لَهُ وَلْمَفْعُولُ مَعَهُ كَذَالِكُ اور مفعول لہو اور مفعول ماہو بھی اسی طرح ہیں وہ بھی اسی طرح ہیں یعنی وہ بھی فاعل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتے تو ان دو کو الگ ذکر کیا ان دو کو الگ ہونا تو یہ چاہیے تھا ساروں کوئی کٹھا ذکر کرتے اور یوں کہتے کہ بھئی مفعول ثانی باب علمتو کا اور مفعول ثالث باب علمتو کا اور مفعول لہو اور مفعول ماہو یہ سارے فاعل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتے توجہ ہے لیکن صاحب کافیان نے باب علمتو اور علمتو کے مفعول کو الگ ذکر کیا اور مفعول لہو اور مفعول ماہو کو الگ جملے میں ذکر کیا اس کی کیا وجہ وجہ یہ کہ ان دونوں میں آپس میں فرق ہے بھئی وہ جو باب علمتو اور علمتو میں مفعول ثانی اور ثالث وہ فائل کی جگہ واقع نہیں ہو سکتا اس میں جو سبب ہے وہ معنوی ہے سبب کیا ہے معنوی سبب ہے یوں کہیں وہاں وہاں مانع جو ہے وہ معنوی ہے وہاں مانع معنوی سبب ہے ان کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ مسند بھی ہی ہیں اگر آپ ان کو نائب الفائل بنائیں گے تو یہ مسند علی بھی بن جائیں گے تو معنع کیا چیز ہے معنوی سبب ہے اور جبکہ یہ جو مفعول لہو اور مفعول ماہو ان میں جو معنع ہے وہ لفظ ہے بھئی وہ کیا ہے یعنی یوں کہیں معنع لفظی ہے ان میں معنع معنوی تھا اور ان میں معنع لفظی ہے دیکھو کیا معنع ہے مفعول لہو میں کیا چیز معنع ہے کہ اس پر نسب آ رہا ہے وہ نسب مانع ہے کیونکہ وہ نسب کی وجہ سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ علت ہے تو جب اس کو نائب الفائل بنائیں گے تو وہ نسب چلا جائے گا تو یہاں معنع کیا ہے لفظی ہے اور اسی طرح مفعول معاہو میں بھی معنع جو ہے لفظ ہے کہ اس کے ساتھ واؤ ہے تو واؤ کے ساتھ بھی نہیں بنا سکتے اور واؤ کے بغیر بھی نہیں بنا سکتے تو دونوں میں فرق سمجھ میں آیا تو اول دو میں معنع معنوی ہے اور دوسرے دو میں معنع لفظی ہے یا یوں کہو کہ اول دو میں علت وہ معنوی ہے اور باقی دو میں علت لفظی ہے فرق سمجھ میں آ گیا جی دیکھئے اب شرع کے ساتھ اس سارے کو حل کریں کہتے ہیں مفعول ما لم يسم فاعلوہو میں نے اس کا کیا معنع کیا مفعول ما ما سے کیا مراد ہے فیل یا شبہ فیل اور لم يسم فاعلوہو کیا معنع کہ جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو آگے دیکھو صاحب جامع یہی معنع بیان کریں گے تو کہتے ہیں مفعول ما لم يسم فاعلوہو اے مفعول فعل او شبہ فعل لم يذکر فاعلوہو کہ مفعول فیل کا یا شبہ فیل کا لم يذکر فاعلوہو دیکھو مطن میں آیا تھا لم يسم فاعلوہو اور شارع جامع کیا فرما رہے ہیں لم يذکر فاعلوہو جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسِلْهُ عَنِ الْفَاعِلِ وَلَمْ يَقُلْ وَمِنْهُ كَمَا فَصَلَ الْمُبْتَدَأَ حَيْسُ قَالَ وَمِنْهَ الْمُبْتَدَأُ لِشِدَّتِ اتِّصَالِهِ بِالْفَاعِلِ حَتَّى سَمَّاهُ بَعْضُ النُّحَاتِ فَاعِلًا بھئی دیکھئے جہاں فاعل کی بات شروع کی تھی صاحبِ کافیہ نے کہا تھا وَمِنْهُ الْفَاعِلُمْ جن سے مرفوع میں سے ایک فاعل ہے توجہ ہے یاد رکھو صاحبِ کافیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اقسام کے درمیان وَمِنْهُ کے ذریعے فصل کرتے ہیں صاحبِ کافیہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک چیز کی جب مختلف اقسام بیان کرتے ہیں تو وہ وَمِنْهُ کے ذریعے فصل کرتے ہیں چنانچہ اسی لیے جب فاعل کی بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا وَمِنْهُ الْفَاعِلُمْ وَمِنْهُ الْفَاعِلُمْ اسی طرح جب وہ منصوبات کی بات شک کرتے ہیں جب منصوبات کی اقسام گنوانے لگتے ہیں تو وہاں بھی شروع کس طرح کرتے ہیں وَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُمْ منصوبات میں سے ایک کیا ہے مفعولِ مُطْلَق ہے تو صاحبِ کافیہ کا توجہ سے سمجھ لو اس بات کو صاحبِ کافیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک چیز کی جب اقسام کے درمیان فصل کرتے ہیں ان کو الگ الگ گنواتے ہیں تو وَمِنْهُ لے کر آتے ہیں لیکن یہ جو مرفوعات ہیں اس کے صرف شروع میں کہا وَمِنْهُ آگے بقیہ اقسام کے ساتھ وہ وَمِنْهُ ذکر نہیں کرتے اسی طرح توجہ ہے اسی طرح منصوبات کے شروع میں انہوں نے کہا وَمِنْهُ وَمِنْهُ سے بتلا دیا کہ آگے میں قسمیں گنوانے لگا ہوں اور میں نے بتایا تھا صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے وہ کم سے کم لفظوں میں لمبی سے لمبی بات کرنا چاہتے ہیں تو جب ایک دفعہ وَمِنْهُ کہہ دیا آگے باقی قسموں میں وہ وَمِنْهُ بھی نہیں کہتے کہنا چاہیے کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہے لیکن باقی قسموں میں وہ وَمِنْهُ کہتے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں بھئی میں نے ایک دفعہ شروع میں ذکر کر لیا بس اسی پر اکتفا کرو آپ خود ہی سمجھتے جائیں مثلا وَمِنْهُ الْمَفْعُولُ الْمُطْلَقُ منصوبات میں سے ایک کیا ہے مفعول مطلق آگے مفعول بھی ہی آیا تو وہاں وَمِنْهُ نہیں کہا آگے مفعول معاہو آیا وہاں وَمِنْهُ نہیں کہا آگے مفعول لهو آیا وہاں وَمِنْهُ نہیں کہا ایک دفعہ شروع میں ذکر کر لیا اور اسی پر اکتفا کر لیا کہ باقی جگہ آپ خود سمجھتے جائیں میں نے وَمِنْهُ سے میں نے اشارہ کر دیا کیا اشارہ کیا کہ میں قسمیں گنوانے لگا ہوں میں کیا کرنے لگا ہوں قسمیں گنوانے لگا ہوں طریقہ سمجھ میں آیا تو وہ وَمِنْهُ ذکر کرتے ہیں اور مجرورات میں وَمِنْهُ ذکر نہیں کیا کیونکہ مجرور کی ایک ہی قسم آئے گی بھئی آگے تو مرفوعات جب گنوانے لگے وہاں بھی وَمِنْهُ ذکر کیا آگے ذکر نہیں کیا توجہ ہے تو مرفوعات میں سب سے پہلے فاعل کے لیے کہا وَمِنْهُ الْفَاعِلُ آگے آ رہا ہے مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ یہاں وَمِنْهُ ذکر نہیں کیا توجہ ہے البتہ مبتدہ اور خبر اس کے بعد آنے والے ہیں ایک دیڑھ صفحے کے بعد مبتدہ اور خبر آ رہے ہیں وہاں وہ کہتے ہیں وَمِنْهَلْ مُبْتَدَأُوَ الْخَبَرُ وَمِنْهَلْ مُبْتَدَأُوَ الْخَبَرُ تو وہاں وہ وَمِنْهَا لے کر آئے وہاں وہ دیکھو مرفوعات ذکر کرتے ہیں صرف پہلے کے لیے وَمِنْهُ شروع میں لاتے ہیں بعد والوں کے لیے نہیں لائے کہ آپ خود سمجھتے جائیں منصوبات میں بھی صرف پہلے کے لیے وَمِنْهُ لائے بعد والوں کے لیے نہیں لائے کہ آپ خود سمجھتے جائیں لیکن مبتدہ اور خبر کے لیے وَمِنْهَا لے کر آئے توجہ ہے اور یہاں پر یہ دوسرا مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ آیا یہاں بھی وَمِنْهُ ذِكَر نہیں کیا توجہ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے مبتدہ خبر کے لئے وَمِنْهَا کہا اور یہاں مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ کے لئے وَمِنْهُ نہیں کہا توجہ ہے تو آپ کو صاحبِ جامی بتلائیں گے کہ بھئی یہ جو مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ ہے اس کا فاعل کے ساتھ بڑا شدید اتصال ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے تو اس کو بھی فاعل ہی کہا ہے جمہور اس کو مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ کہتے ہیں نائب الفائل کہتے ہیں لیکن بعض علماء بڑے علماء جیسے علامہ زمخشری ہیں اسی طرح شیخ عبدالقاہر ہیں جو بلاغت کے امام ہیں تو علامہ زمخشری بھی اس کو بھی وہ فاعل ہی کہتے ہیں اور شیخ عبدالقاہر بھی اس کو کیا کہتے ہیں فاعل ہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ فاعل ہے حقیقتاً یہ فاعل ہے وہ کہتے ہیں مفعول معلم يُسَمَّ فَاعِلُهُ یہ بھی فاعل ہی ہے صرف فرق اتنا ہے کہ یہ فعل مجہول کا فاعل ہے اور وہ جو دوسرا ہے وہ فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے تو دونوں فائل ہیں فرق صرف فیل معروف اور فیل مجھول کا ہے دونوں فائل ہیں دونوں کے احکام بالکل ایک جیسے ہیں جیسے آپ نے پڑا ہے کہ فیل کے لیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے فیل معروف کے لیے فائل چاہیے تو فیل مجھول کے لیے نائی فائل اور فائل یا نائی فائل ایک ہی آسکتا ہے اور فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آسکتی اور اس میں ظاہر بھی آسکتا ہے لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر آگئی تو اس میں ظاہر نہیں آسکتا ہے اس میں ظاہر آئے تو ضمیر نہیں آسکتی دیکھا تو یہ سارے احکام دونوں کے بالکل ایک جیسے ہیں جو حکم فائل کا وہی نائب الفائل کا تو وہ کہتے ہیں یہ حقیقتاً فائل ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کا فعل معروف ہے اور ایک کا فعل مجھول ہے جبکہ جمہور کے نزدیک یہ حقیقتاً فائل نہیں یہ حکماً فائل ہے یعنی فائل والا حکم ہم نے اس کو دے دیا فائل کو حضف کیا اور اس کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے اس لئے فائل والا حکم دیا ورنہ دونوں الگ الگ ہیں ایک کے ساتھ فعل قائم ہے اور دوسرے پر فعل واقع ہے بھئی دونوں الگ الگ ہیں بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا بعض علماء نے مفعول معلم یسم فائلوہو کو بھی فائل ہی قرار دیا ہے تو صاحب کافیہ نے مبتدہ خبر میں تو وَمِنْهَا کہا وَمِنْهَا کہا لیکن مفعول معلم یسم فائلوہو کے ساتھ وَمِنْهُ بھی ذکر نہیں کیا کیوں نہیں ذکر کیا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ فائل اور مفعول معلم یسم فائلوہو میں بڑا اتصال ہے اگر وَمِنْهُ لِيَاتَي وَمِنْهُ تو انفیصال پہ دلالت کرتا لیکن ان دونوں میں تو کیا ہے اتصال ہے تو شدید اتصال ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے اس مفعول معلم یسم فائلوہو کو بھی کیا قرار دیا ہے فائل ہی قرار دیا ہے اس لیے وہ مفعول معلم یسم فائلوہو کے ساتھ وَمِنْهُ نِي لَائِے اور آگے عادت تو ان کی یہی ہے کہ وہ وَمِنْهُ نِي لَاتے لیکن آگے مبتدہ خبر کے لیے باقاعدہ وہ وَمِنْهَا لے کر آئے تاکہ کسی کو کہیں یہ شبہ نہ پڑے کہ یہ مبتدہ اور خبر بھی فائل کی قبیل سے ہیں جس طرح مفعول مَا لَمْ يُسَمَّ فَائِلُهُ وہ فائل کی قبیل سے تھا اسی طرح کسی کو یہ شبہ نہ پڑے کہ مبتدہ اور خبر بھی فائل کی قبیل سے ہیں تو وہاں اس لیے باقاعدہ وَمِنْهَا لے کر آئے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا کہ صاحبِ کافیہ کی عادت کیا ہے کرتے ہیں وَمِنْهُ کے ذریعے اقسام کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں اور یہاں پر جب اقسام وہ ذکر کرتے ہیں تو بس شروع میں ایک دفعہ وَمِنْهُ کہہ دیتے ہیں باقی پڑھنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھتا جائے گا وَمِنْهُ سے اتنا پتا چل گیا اس کو کہ آگے قسمیں ذکر ہونے لگی ہیں تو اب ہر قسم کے آگے وہ خود ہی وَمِنْهُ نِکالتا جائے بھئی اور پھر یہاں بِالخصوص مَفُول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اس کا تو شدید اتصال ہے کس کے ساتھ فاعل کے ساتھ اس لئے یہاں وَمِنْهُ نہیں لائے اور آگے پھر مبتدہ خبر کے لیے لے کر آئے تاکہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ جیسے مَفْول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وہ فاعل کی قبیل سے ہے شاید یہ مبتدہ اور خبر بھی کس قبیل سے ہیں فاعل کی قبیل سے تو وہاں بِالخصوص وہ وَمِنْهَا لے کر آئے بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَفْسِلْهُ عَنِ الْفَاعِلِ اور مَاتٍ یعنی صاحبِ کافیہ نے اس مَفْحُول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کو جدہ نہیں کیا عن الفاعلی فاعل سے وَلَمْ يَقُلْ اور یہ نہیں کہا وَمِنْهُ یہ نہیں کہا کَمَا فَصَلَ الْمُبْتَدَعَ جیسے کہ صاحبِ کافیہ نے مبتدہ کو جدہ کیا ہے حَيْسُ قَالَ اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا ہے وَمِنْهَا الْمُبْتَدَعُ کیوں نہیں جدہ کیا فاعل سے مَفْحُول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کو کہتے ہیں لِشِدَّةِ لِشِدَّةِ اتصَالِهِ بِالْفَاعِلِ اس مَفْحُول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کے شدید اتصال کی وجہ سے بِالْفَاعِلِ فَاعِل کے ساتھ یہ مَفْحُول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کا شدید اتصال ہے فائل کے ساتھ حَتَّى سَمَّاهُ بَعْزُ النُّحَاتِ فَاعِلًا یہاں تک کہ بعض نحوی علماء نے اس کا نام بھی فائل رکھا ہے وہ مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کو بھی کیا کہتے ہیں فائل کہتے ہیں کہ یہ بھی فائل ہے بھئی کُلُّ مَفْعُولٍ حُزِفَ فَاعِلُهُ اب یہ اس کی تعریف شروع ہو گئی کُلُّ مَفْعُولٍ حُزِفَ فَاعِلُهُ ہر ایسا مفعول جس کے فائل کو حضف کر لیا جائے جس کے فائلُهُ کی حض امیر کس کو راجے فائلُهُ آگے صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں فائلُو ذَلِكَ الْمَفْعُولِ فائلُهُ کی حض امیر مفعول کو راجے توجہ ہے پھر سنو ترجمہ کُلُّ مَفْعُولٍ حُزِفَ فَاعِلُهُ ہر ایسا مفعول کہ حضف کر لیا جائے فائلُهُ اس مفعول کے فائل کو اس مفعول کے فائل کو حضف کر لیا جائے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ فائل تو فیل کا ہوا کرتا ہے مفعول کا تو فائل نہیں ہوتا توجہ ہے زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَن زَرَبَ فِيْل زَيْدٌ فَاعِل کس کے لیے فائل زَرَبَا کے لیے فائل یا عَمْرَن کے لیے فائل زَرَبَا فیل کے لیے فائل فائل کسے کہتے ہیں جس کو فیل رفع دیتا ہے تو فائل فیل کا ہوا کرتا ہے مفعول کا نہیں ہوتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو پھر یہاں اس کا کیا معنی حُزِفَ فَاعِلُهُ اس مفعول کے فائل کو حضف کر لیا جائے حالانکہ مفعول کا تو فائل نہیں ہوتا فائل تو فیل کا ہوتا ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی دونوں میں تعلق ہے فائل جس فیل کے لیے ہے فائل کا جس فیل سے تعلق ہے مفعول کا بھی اسی فیل سے تعلق ہے تو دونوں میں تعلق آ گیا دونوں کا تعلق ایک ہی فیل سے ہے اس اعتبار سے فائل کی نسبت کس کی طرف کر دی فَاعِلُهُ کیا معنی مفعول کا فائل غلام الزیدین کیا معنی زید کا غلام معلومہ غلام کی نسبت کس کی طرف کر دی زید کی طرف کر دی تو یہاں بھی فائلوہو فائل المفعول یعنی فائل کی نسبت کس کی طرف کر دی مفعول کی طرف حالانکہ مفعول کا تو فائل نہیں ہوتا فائل تو فیل کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی دونوں کا تعلق ایک ہی فیل سے ہے دونوں کا تعلق جب ایک ہی فیل سے دونوں کا تعلق ہے تو دونوں میں آپس میں تعلق آ گیا اس تعلق کی وجہ سے اضافت کر دی اس تعلق کی وجہ سے اضافت کر دی کہ دونوں میں تعلق تو ہے دونوں ایک ہی فعل کیلئے فائل یا مفعول ہیں تو دونوں میں تعلق ہے تو اس اعتبار سے نسبت کر دی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اَيْفَاعِلُ ذَلِكَ الْمَفْعُولِ یعنی اس مفعول کا فائل وَإِنَّمَا أُوزِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ کہتے ہیں فائل کی نسبت کی گئی اس کی اضافت کر دی گئی إِلَى الْمَفْعُولِ مفعول کی طرف لِمُلَابَسَتِ قَوْنِهِ فَاعِلًا اس کے فائل ہونے کے تعلق کی وجہ سے ملابست کا معنی تعلق ملابست کا کیا معنی تعلق لِمُلَابَسَتِ قَوْنِهِ فَاعِلًا اس کے فائل ہونے کے تعلق کی وجہ سے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں لِمُلَابَسَتِ قَوْنِهِ فَاعِلًا اس کے فائل ہونے کے تعلق کی وجہ سے کہ اس کے فائل ہونے کا تعلق ہے بھئی کس چیز کے ساتھ تعلق ہے لفعل اس فعل کے ساتھ متعلق بھی جس کا تعلق مفول سے ہے فعل اس فعل کے لئے فعل ہے جس کا تعلق کسے ہے مفول سے ہے جس فعل کا تعلق کسے ہے مفول سے ہے یعنی دونوں کا تعلق ایک ہی فعل سے ہے تو دونوں میں تعلق آگیا یاد رکھو فعل کی طرف فعل کا جو ہے اس کو کہتے ہیں فائل کا فائل کی طرف اسناد ہے اس فائل کے ساتھ فائل قائم ہے توجہ ہے اور یہ جو مفعول ہے اس کے لئے تعلق کا لفظ بولتے ہیں کہ یہ مفعول فائل کے ساتھ متعلق ہے یا یہ فائل اس مفعول کے ساتھ متعلق ہے تو اسی لئے کہا لفعل متعلق بھی وہ فائل متعلق بھی جو اس مفعول کے ساتھ متعلق ہے جو اس مفعول کے ساتھ جڑا ہوا ہے توجہ ہے کیا بات ہوئی فائل کی نسبت مفہول کی طرف کیوں کی حالانکہ مفہول کا تو فائل نہیں ہوتا فیل کا فائل ہوتا ہے تو کیا جواب کہ دونوں کا تعلق ایک ہی فیل سے ہے جب دونوں کا تعلق ایک فیل سے ہے تو دونوں کا آپس میں بھی کیا آگیا تعلق آگیا یا نہیں آگیا پھر سنو ترجمہ فائل کی نسبت کی گئی مفہول کی طرف اس وجہ سے کہ اس کے فائل ہونے کا تعلق ہے لفعل کس کے ساتھ اس فیل کے ساتھ متعلق بھی جو اس مفہول کے ساتھ متعلق ہے یعنی جس کے لئے مفہول آ رہا ہے یہ بھی اسی فیل کا فائل ہے تو دونوں کا آپس میں تعلق ہے وَأُقِيمَهُوا اَيِ الْمَفْعُولُ یہ ضمیر کا مرجع بتلا دیا وَأُقِيمَهُوا اَيِ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ اور اس مفعول کو اس فائل کا قائم مقام بنا دیا جائے مطن کو مطن سے جوڑیں مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ہر ایسا مفعول ہے جس کے فائل کو حضف کر لیا جائے وَأُقِيمَهُوا مَقَامَهُ اور اس مفعول کو اس فائل کے قائم مقام کر دیا جائے تو اُقِيمَ ہوا اُقِيمَ کے بعد ہوا ضمیر لائے یہ ہوا ضمیر کیا ہے یاد رکھو یہ اُقِيمَ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ اس کی تاقید ہے آپ نے پڑا ہے ایک ہی لفظ کو جب دوبارہ لائے جائے تو وہ اس کے لئے کیا کہلاتا ہے تاقید جَعَنِ زَيْدُن زَيْدُن یہ زیدے ثانی اول کے لئے تاقید ہے تو اُقِيمَ کے اندر ہوا ضمیر آگے ایک اور ہوا ضمیر لائے اور یہ اس کے لئے تاقید ہے اُقِيمَ کے اندر ہوا ضمیر وہ ہے مؤکد وہ ہے فائل اور یہ ہوا ضمیر اس کی تاقید ہے بھئی یہ تاقید کیوں لائے مقصد کیا ہے اس کے لانے کا تو یاد رکھو اگر یہ ہوا نہ لاتے یہ ہوا نہ لاتے تو شبہ ہوتا کہ شاید یہ آگے جو مقامہ آ رہا ہے یہی اس کا نائب الفائل ہے وَأُقِيمَ مَقَامُهُ یہ اُقِيمَ مَقَامَهُ یہ مقامہ کیا ہے مقام مقامہ مقامہ ظرف ہے نا ظرف ہے مفول فی ہے توجہ ہے اور مفول فی بھی نائب الفائل بن سکتا ہے ابھی آپ نے پڑھا بابِ علمتو کا مفول ثانی اور بابِ اعلمتو کا مفول ثالث یہ نائب الفائل نہیں بن سکتے اسی طرح مفول لہو بھی نہیں بن سکتا اور مفول معہو بھی نہیں بن سکتا باقی مفول تو بن سکتے ہیں تو یہ مقامہو بھی کیا ہے مفول فی ہے اور معلوم ہو مفول فی بھی نائب الفائل بن سکتا ہے اور اقیمہ فیل مجھول آیا یا نہیں تو یہ اس کے لئے نائب الفائل بن سکتا ہے توجہ ہے تو اگر یہ ہوا نہ لاتے تو پڑھنے والا سمجھتا شاید یہ مقامہو یہ اس کا نائب الفائل ہے تو آگے صاحب جامی نے ہوا ضمیر تاقید ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ اقیمہ کے اندر ہوا ضمیر موجود ہے وہ نائب الفائل ہے اور یہ ہوا اس کی تاقید ہے تو وہ نائب الفائل ہے مقامہو نائب الفائل نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ اقیمہو ایل مفعول مقامہو اور قائم کر دیا جائے اس مفعول کو مقامہو ایل مقام الفائل اس فائل کے مقام پر مفعول معلم یسم مفعولو کسے کہتے ہیں ہار وہ مفعول جس کے فائل کو حضف کر لیا جائے اور اس مفعول کو اس فائل کا قائم مقام بنا دیا جائے تو بھئی اس کا فائل اس کا قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے فائل ہے فائل کو کرنے والا اور مفعول پر فائل واقع ہوا ہے تو یہ اس کی قائم مقام کیسے ہو سکتا ہے تو بتلاریں بھئی فی اسناد الفعلی او شب ہی ہی علیہی کہ فائل کے قائم مقام کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کا قائم مقام ہوگا فی اسناد الفعل او شب ہی ہی علیہی کہ فعل یا شب فعل کا اس کی طرف اسناد کر دیا جائے گا قائم مقام ہونے کا کیا معنی ہاں کہ یعنی کہ پہلے فعل یا شب فعل کا اسناد فائل کی طرف تھا اب اسناد کس کی طرف کر دیا جائے گا مفہول کی طرف یہ معنی ہے قائم مقام کرنے کا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَأُقِيمَهُ وَأَيْلْمَفْعُولُ مَقَامَهُ اور اس مفعول کو اس فائل کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے فِي اسناد الفعل او شِبْحِهِ إِلَيْهِ فعل یا شِبِ فعل کا اس کی طرف اسناد کرنے میں یعنی اس میں اس کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے وَشَرْطُهُ اَيْ شَرْطُ مَفْعُولِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اور مَفْعُول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کی شرط جو ہے بھئی کس چیز کی شرط مَفْعُول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کی شرط کس چیز کی شرط آپ کو بتلائیں گے صاحبِ جامی یعنی فعل کے قائم مقام کرنے کی شرط آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مفعول کو فائل کا قائم مقام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرط کیا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَشَرْتُهُ اَيْ شَرْتُ مَفْعُولِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مَفْعُول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کی شرط فِي حَزْفِ فَاعِلِهِ وَإِقَامَتِهِ مَقَامَ الْفَاعِلِ یعنی فائل کے حضف کرنے میں اور اس کو فائل کے قائم مقام بنانے میں شرط جو ہے اِذَا کَانَ عَامِلُهُ فِعْلًا جبکہ اس کا عامل فیل ہو شرط کیا ہے دیکھو مطن پر نظر ہے پہلے صرف مطن سے جوڑیں وَشَرْتُهُ اور مَفْعُول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کی شرط یہ ہے کہ فیل کا سیغہ بدل دیا جائے فُعِلَ یا يُفْعَلُ کی طرف یعنی ماضی مجھول کی طرف یا مزارے مجھول کی طرف تو بھئی فیل کا سیغہ بدل آ جائے فیل کا سیغہ بدل آ جائے حالانکہ مَفْعُول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فیل کے ساتھ ساتھ شیبے فیل کے لیے بھی تو آتا ہے کس کے لیے شیبے فیل کے لیے بھی تو آتا ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ فیل کے سیغے کو بدل دیا جائے کس کی طرف فُعِلَ یعنی ماضی مجھول کی طرف آو يُفْعَلُ یا بھئی سیغہ تو صرف فیل میں بدل سکتے ہیں شیبے فیل کے لیے بھی تو نائب الفائل آتا ہے اس میں تو سیغہ ہم نہیں بدل سکتے اس میں تو اس میں تو سیغہ فُعِلَ یا یُفْعَلُ کی طرف نہیں بدل جاتا تو جواب دے رہے ہیں صاحبِ جامی اَن تُغَيَّرَ سِيغَةُ الْفِعْلِ الٰفُعِلَ اَوْ يُفْعَلُ اس سے پہلے صاحبِ جامی نے کیا عبارت نکالی اِذَا كَانَ عَامِلُهُ فِعْلًا جبکہ اس مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کا عامل کیا ہو فیل ہو تب اس کے سیغے کو بدلا جائے گا اگر شیبے فیل ہو پھر نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں دوبارہ تر رمہ دیکھئے کہتے ہیں وَشَرْتُهُ اَيْ شَرْتُ مَفْعُولِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کی شرط جو ہے فِي حَسْفِ فَاعِلِهِ وَإِقَامَتِهِ مَقَامَ الْفَاعِلِ اس کے فاعل کو حضف کرنے اور اس کو اس کے قائم مقام بنانے میں شرط یہ ہے اِذَا كَانَ عَامِلُهُ فِعْلًا جبکہ اس مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کا عامل فیل ہو کہ انتو غیر سیغت الفعلی الٰ فُعِلہ بدل دیا جائے فیل کے سیغے کو فُعِلہ کی طرف اَئِلَى الْمَازِ الْمَجْهُولِ دیکھا صاحبِ جامی نے بتلا دیا فُعِلہ سے کیا مراد ہے ماضی مجھول مراد ہے تو سیغہ بدل دیا جائے الٰ فُعِلہ فُعِلہ کی طرف اَئِلَى الْمَازِ الْمَجْهُولِ یعنی ماضی مجھول کی طرف اَوْ يُفْعَلُ یا سیغہ بدل دیا جائے یفعل کی طرف یعنی مزارع مجھول کی طرف بھائی دیکھئے یہ وہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ فعیلہ کی طرف بدل دیں تو پھر فعیلہ میں تو صرف سلاسی مجرد کی ماضی آگئی سلاسی مزید کی ماضی بھی نہیں آئی ربائی مجرد اور ربائی مزید کی ماضی بھی اس میں داخل نہیں اسی طرح یفعلو یہ تو صرف سلاسی مجرد میں آتا ہے سلاسی مزید میں بھی یہ وزن نہیں آتا اور ربائی مجرد اور ربائی مزید میں بھی یہ وزن نہیں آتا تو بتلا دیا کہ فعیلہ سے فعیلہ کا سیغانی مراد ماضی مجھول مراد ہے اور یفعلو سے یفعلو کا سیغانی مراد بلکہ مزارع مجھول مراد ہے تو اس میں باقی سارے بابوں کی ماضی مجھول بھی داخل ہو گئی اور تمام بابوں کے مزارے مجہول بھی داخل ہو گئے یہ معنی ہے تو یہ افتعلا اور استفعلا ان جیسی ماضی کو بھی شامل ہے بات سمجھ میں آگا یعنی سلاسی مزید یا رباعی مجرد یا رباعی مزید کی جو ماضی ہے ان کو بھی شامل ہے وَيُفْتَعَلُوا وَيُسْتَفْعَلُوا اور اسی طرح یفتعَلُوا اور یُسْتَفْعَلُوا جیسے مزارے ہیں ان کو بھی شامل ہے وغیرہ اور ان کے علاوہ بھی مِنَ الْأَفْعَالِ الْمَجْهُولَتِ وہ افعال جو مجھول ہیں المزید فیہا جو مزید فیہا ہیں وہ سارے بھی اس کے اندر داخل ہو گئے بات سمجھ میں آگئے بھئی یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا آپ نے پڑھا ہے کہ جتنے ابواب ہیں ان کے شروع میں جو حمزہ آتا ہے وہ حمزہ وصل ہے سوائے باب افعال کے باب افعال کا حمزہ قطعی ہے وہ درجہ عبارت میں نہیں گرے گا درمیان عبارت میں نہیں گرے گا جبکہ باقی جتنے باب ہیں باب افتعال ہے باب استفعال ہے باب انفعال وغیرہ سب کا حمزہ وصلی ہے اور درمیان عبارت میں وہ گر جاتا ہے لیکن یہاں جو آیا فَيَتَنَاوَلُ مِسْلَ اُفْتُعِلَ اس کو مِسْلَ افْتُعِلَ نہیں پڑھنا یہاں حمزہ کو نہیں گرانا کیوں؟ کیونکہ یہاں لفظ بول کر لفظ مراد ہے افتعال سے افتعال کا لفظ مراد ہے اور جب لفظ بول کر لفظ مراد ہو تو وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ وہ علم اور علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو وہ جو افتعال تھا اس کا نام ہی افتعال رکھ دیا اب یہ حمزہ قطعی بن چکا ہے بات سمجھ میں آگئے تو مِسْلَ افتُعِلَ وَاُسْتُفْعِلَ یہ دونوں حمزہ پڑھیں گے آگے دیکھئے وَلَا يَقَعُ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ اور واقع نہیں ہوتا موقع الفاعل فاعل کے مقام پر کیا واقع نہیں ہوتا المفعول السانی مِن مفعولِ بابِ علمتو وہ جو مفعولِ ثانی ہے مِن مفعولِ بابِ علمتو بابِ علمتو کے دو مفعولوں میں سے بابِ علمتو کے دو مفعولوں میں سے جو مفعولِ ثانی ہے وہ فاعل کے مقام میں واقع نہیں ہوتا بھئی دیکھئے یہ عبارت ذرا دیکھو وَلَا يَقَعُ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ بھئی دیکھو وَقَعَ يَقَعُ کونسا باب ہے وَقَعَ يَقَعُ بابِ فتحہ ہے وَقَعَ يَقَعُ بابِ فتحہ اور بابِ فتحہ سے ظرف کیا آتا ہے مفتح آتا ہے کیا آتا ہے مفتح آتا ہے اور یہاں میں کیا پڑھ رہا ہوں وَلَا يَقَعُ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ مَفْعِل پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے ذابطہ پڑھا تھا کہ مثال سے ظرف ہمیشہ مقصور العین آتا ہے اور یہ بھی مثال ہے کہ شروع میں واؤ ہے بھئی تو مثال سے کیا آتا ہے ظرف ہمیشہ مفعیل آتا ہے چاہے مزارے مفتح العین ہی کیوں نہ ہو بھئی اور وہ شیر یاد ہے ظرفِ افعِل مَفْعِلَ اَسْتِ اللَّا ذَنَاقِسْ اَكَمَال وَازْغَیْرِ اَفْعِل مَفْعِلَ اَسْتِ اللَّا ذَا عَبْوَابِ مِثَال دیکھا مثال کا استثناء ہے اسی طرح پہلے مصرے میں کیا ہے ظرفِ اَفْعِل مَفْعِلَ اَسْتِ اللَّا ذَنَا نَاقِسْ اَكَمَال ناقِس کا بھی استثناء ہے تو ناقِس سے ہمیشہ ناقِس سے ہمیشہ ظرف مفتح العین آتا ہے اور مثال سے ہمیشہ ظرف مقصور العین آتا ہے اور باقی ابواب میں عین کی حرکت دیکھیں گے اگر اس کے نیچے کسرا ہو تو ظرف مقصور العین ہوگا اور اگر عین پر فتحہ یا زمہ ہو تو ظرف مفتح العین ہوگا جی دیکھئے دوبارہ کہتے ہیں وَلَا يَقَعُ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ الْمَفْعُولُ السَّانِي مِمْ مَفْعُولَ بَابِ عَلِمْتُ اور فائل کے مقام پر واقع نہیں ہو سکتا مفعولِ ثانی جو ہے مِمْ مَفْعُولَ بَابِ عَلِمْتُ بابِ عَلِمْتُ کے دو مفعولوں میں سے جو مفعولِ ثانی ہے وہ فائل کے مقام میں واقع نہیں ہو سکتا لِأَنَّهُ مُسْنَدٌ إِلَى الْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ اسْنَادًا تَامًا ہاں اب یہاں ایک اور بات یاد رکھنا یاد رکھو بابِ عَلِمْتُ کا مفعولِ ثانی اور بابِ عَلَمْتُ کا مفعولِ ثالث یہ مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نہیں بن سکتے کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ یہ مُسْنَدْ بِهِ ہیں اور جب آپ اس کو نائبل فائل بنائیں گے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ مُسْنَدْ إِلَى بن جائیں گے تو ایک ہی لفظ جو ہے ایک ہی وقت میں مُسْنَدْ إِلَى بھی ہوگا اور مُسْنَدْ بِهِ بھی ہوگا اور یہ جائز نہیں لیکن یہ یاد رکھنا یہ اس صورت میں ہے جب دونوں اسناد تام ہوں جب دونوں اسناد تام ہوں یعنی اس میں بات پوری ہو اگر اسناد تام نہ ہو ایک اسناد تام ہے ایک غیر تام ہے پھر کوئی حرج نہیں پھر کوئی حرج نہیں یاد رکھو فیل کا جو اسناد ہوتا ہے فائل یا نائی فائل کی طرف یہ اسناد تام ہے اس سے جملہ فیلیا بنتا ہے اور مبتدہ خبر کے درمیان جو اسناد ہے وہ بھی اسناد تام ہے کیونکہ اس سے بھی پورا جملہ بنتا ہے باقی یہ جو صفت کے سیغیں ہیں یا مصدر وغیرہ کا اسناد جو ہوتا ہے اپنے فائل یا نائی فائل کی طرف یہ اسناد غیر تام ہے یعنی اس میں بات پوری نہیں قائمون قائمون کونسا سیغہ صفت کا اس کے اندر ہوا زمین صفت کے سیغے کے لئے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے تو قائمون ہوا مجھے بتائیے اس میں بات پوری ہے جملہ پورا ہے بات سمجھ میں آگر زاربہ میں کہوں زاربہ کے اندر ہوا زمین نکالے تو یہ جملہ فیلیا بن گیا لیکن صفت کا سیغہ اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر شبے جملہ بنتا ہے جملہ نہیں بنتا تو ان میں اسناد تام نہیں ہوتا تو یہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں مسند بھی ہو اور مسند علیہ بھی ہو تو یہ جب اسناد تام ہوں دونوں پھر تو جائز نہیں اگر دونوں میں سے ایک اسناد غیر تام ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہتے ہیں لئنہو مسندن الی المفعول الاول اسنادن تامن ترجمہ سنو بھئی لئنہو مسندن اس لئے کیونکہ یہ مفعول ثانی جو ہے باب علیمتو کا یہ مسند ہے الی المفعول الاول کس کی طرف مفعول اول کی طرف اسنادن تامن اسنادن تامن اسناد تام کے ساتھ یہ اسنادن تامن کیا بن رہا ہے یہ مفعول مطلق ہے پیچھے مسند آیا شبے فیل آیا اور جیسے فیل کے لئے مفہول مطلق آتا ہے شبے فعل کیلئے بھی کیا آتا ہے مفہول مطلق تو یہ اسناد ان تامن یہ مفہول مطلق ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا مفہول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے زربتو زربن کیا ترجمہ عموماً طلبہ ترجمہ کرتے ہیں زربتو میں نے مارا زربن مارنا میں نے مارا مارنا بھئی یہ اس طرح نہیں کرتے مفہول مطلق کا ترجمہ اسی جملے کے اندر لے آتے ہیں توجہ ہے تو یہاں پر بھی اسناد تام کو مسند کے ساتھ ہی لے آئیں لِانَهُمْ مُسْنَدٌ إِلَى الْمَفْعُولِ الْاَوَّلِ اسْنَادًا تَامًا اس لئے کیونکہ اس کا اسناد تام ہے مفعول اول کی طرف ترجمہ سمجھ میں آیا کیونکہ اس کا اسناد تام ہے مفعول اول کی طرف فَلَوْ اسْنِدَ الْفِعْلُ إِلَيْهِ اگر فیل کا اس کی طرف اسناد کر دیا جائے وَلَا يَكُونُ اسْنَادُهُ اِلَّا تَامًا اور فیل کا اسناد تو نہیں ہوتا مگر تام ہی فیل کا اسناد تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے تام ہی ہوتا ہے تو لَزِمَ قَوْنُهُ مُسْنَدًا وَمُسْنَدًا إِلَيْهِ مَعَن تو اس کا مُسْنَد اور مُسْنَد إِلَيْهُ ہونا لازم آئے گا مَعَن اکٹھا ہی یعنی ایک ہی وقت میں مَعَقَوْنِ كُلِّ مِنَ الْإِسْنَادَيْنِ تَامًا ساتھ اس کے کہ دونوں اسناد تام بھی ہیں دونوں اسنادوں کے تام ہوتے ہوئے اس کا ایک ہی وقت میں مُسْنَد ہونا بھی لازم آئے گا اور مُسْنَد إِلَيْهِ ہونا بھی تو اس صورت میں دونوں اسناد جو ہیں تام ہوں گے اور ایک لفظ جو ہے دونوں اسناد تام کے ساتھ وہ مُسْنَد بھی بن رہا ہے اور مُسْنَد إِلَيْهِ بھی اور یہ جائز نہیں ہے بَخِلَافِ اَعْجَبَنِ زَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا بَخِلَافِ اس جملے کے اَعْجَبَنِ زَرْبُ زَيْدٍ عَمْرًا دیکھو بھئی ترکیب سنو بھئی اَعْجَبَ اَعْجَبَ فیل ہے بھئی نون وقایہ یازمیر مفعول بھی یہ منصوب محلن ہے مجھے تعجب میں ڈالا یا مجھے پسند آیا اعجبہ کا معنی پسند آنا بھی اچھا لگنا بھی اور تعجب میں ڈالنا بھی اور یہ زَرْبُ زَيْدٍ یہ اس کے لئے فاعل ہے زَرْبُ زَيْدٍ اس کے لئے فاعل ہے اور یہ عام رن یہ زرب کے لئے مفعول ہے یہ زرب کے لئے مفعول میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جیسے فیل کے لئے فاعل یا نائی فاعل چاہیے اسی طرح یہ جو صفت کے سیغے اور مستر ہیں ان کے لئے بھی فاعل یا نائی فاعل چاہیے ہاں لیکن مستر کے ساتھ فائل کو ہمیشہ ذکر نہیں کیا جاتا صفت کے سیغوں کے ساتھ تو فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری ہے جیسے فیل کے لیے فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری ہے فیل بغیر فائل یا نائی فائل کے نہیں آ سکتا اسی طرح صفت کے سیغے بھی فائل یا نائی فائل کے بغیر نہیں آ سکتے مستر کے لیے بھی فائل یا نائی فائل چاہیے لیکن مستر کے ساتھ فائل یا نائی فائل کا ذکر ضروری نہیں کبھی ذکر کر دیا جاتا ہے اور کبھی ذکر نہیں کیا جاتا ورنہ مستر کے لئے بھی کوئی فائل تو ہوگا زرب خود بخود تو نہیں ہو سکتی کوئی زارب چاہیے اور کوئی مضروب بھی چاہیے اسی طرح شرب مستر ہے شرب بھی خود بخود نہیں ہو سکتا اس کے لئے کوئی شارب چاہیے توجہ ہے تو ہر مستر کے لئے بھی فائل یا نائی فائل ضرور چاہیے ہوتا ہے لیکن مستر کے ساتھ فائل یا نائی فائل کا ذکر کرنا ضروری نہیں تو یہاں پر دیکھو آجابانی زرب زیدن عمران یہ اصل میں یوں تھا سنو بھئی زربن زیدن عمران توجہ ہے زربن زیدن عمران یہ زربن کیوں مرفوع یہ آجابانی کے لئے فاعل ہے اور یہ زیدن کیوں مرفوع ابھی تو مجرور ہے ویسے اس پر رفع پڑھیں زیدن کیوں مرفوع یہ زرب کے لئے فاعل ہے اور عمران کیوں منصور یہ زرب کے لئے مفعول ہے آجابانی کے لئے نہیں آجابانی کے ساتھ تو یاز امیر مفعول کی ملی ہوئی ہے تو یہ عمران مفعول کس کے لئے زرب کے لئے لیکن میں نے بتایا تھا کہ مستر کے عموماً اپنے فاعل کی طرف اضافت کر دی جاتی ہے تو اصل میں تو تھا زربن زیدن پھر اس زرب کی اضافت کر دی فاعل یعنی زید کی طرف تو کیا بن گیا زربو زیدن آجابانی زربو زیدن عمران مجھے تعجب میں ڈالا زربو زیدن عمران زید کا عمر کی پٹائی کرنا اس نے مجھے تعجب میں ڈالا تو دیکھو آجابانی کے لئے فاعل کون زرب اور زرب مصندلے ہے فاعل ہے نا اور فاعل کیا ہوتا ہے مصندلے تو یہ زرب مصندلے ہے اور یہی زرب مصند بھی ہے کیونکہ زید آگے اس کا فاعل ہے جس کی طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے تو زرب ایک ہی لفظ مصندلے بھی بن رہا ہے آجابانی کے لئے اور یہ مصند بھی ہے آگے زید کے لئے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اس کے اندر آجابانی کا جو اسناد ہے زرب کی طرف وہ تو اسناد تام ہے لیکن زرب کا اسناد جو زید کی طرف ہے وہ اسناد غیر تام ہے تو دونوں اسناد تام ہوں پھر ایک ہی لفظ کا مصند اور مصندلے ہونا جائز نہیں اور اگر ایک اسناد تام ہو دوسرا ناقص ہو تو پھر کوئی حرج نہیں تو زرب مصندلے ہے اسناد تام کے ساتھ اور یہ مصند ہے اسناد غیر تام کے ساتھ اس لئے یہ جائز ہے کیونکہ کہتے ہیں بخلافی آجابانی زرب زیدین عامران بخلاف اس جملے کے کے لئے اس لئے کیونکہ دو اسنادوں میں سے ایک جو ہے وہو اسناد المصدری اور وہ جو مصدر کا اسناد ہے غیر تام من وہ تام نہیں ہے بھئی وَلَا الْمَفْعُولُ السَّالِسُ مِمْ مَفَاعِلِ بَابِ اَعْلَمْتُوْ اور نہ ہی تیسرا مفعول جو ہے مِمْ مَفَاعِلِ بَابِ اَعْلَمْتُوْ بابِ اَعْلَمْتُوْ کے تین مفعولوں میں سے اس حکمہو حکم المفعول السانی مِمْ بَابِ اَعْلِمْتُوْ اس لئے کیونکہ یہ جو مفعول سالس ہے بابِ اَعْلَمْتُوْ کا اس حکمہو اس کا حکم جو ہے حکم المفعول السانی وہ مفعول سانی کا حکم ہے مِمْ بَابِ اَعْلِمْتُوْ کس میں بابِ بابِ علمتُوْ میں جو مفعول سانی کا حکم تھا وہی حکم ہے مفعول سالس کا باب اعلم تمہیں بھئی کس چیز میں فی کون ہی مسندن مسند ہونے میں جیسے علمتو کا مفعول سانی مسند تھا اسی طرح باب اعلمتو کا مفعول سالس جو ہے وہ مسند ہے لہٰذا ان کو مسند لے یعنی نائب الفاعل نہیں بنا سکتے والمفعول لہو بلا لامین اور اسی طرح مفعول لہو بغیر لام کے وہ مفعول لہو والمفعول لہو بلا لامین یاد رکھو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ مفعول لہو جب اس پر نصب ہوتا ہے تب ہی اس کو مفعول لہو کہتے ہیں ذربتہو تعدیبن اس پر نصب ہے تو اس تعدیبن کو کیا کہیں گے مفعول لہو لیکن جب اس پر لام ہو ذربتہو لد تعدیبی عربی زبان میں علت کے لئے کیا آتا ہے لام تو لام جب موجود ہو لفظوں میں پھر اس کو مفعول لہو نہیں کہتے پھر اس کو جار مجرور کہتے ہیں جمہور کے نزدیک جب لام لفظوں میں موجود ہو تو پھر اس کو مفعول لہو نہیں کہتے جار مجرور کہتے ہیں ہاں جب لام کو حضف کر دیں اور نصب اوپر آ جائے اب اس کو کیا کہتے ہیں مفعول لہو کہتے ہیں جبکہ صاحب کافیہ کا اپنا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ چاہے نصب ہو چاہے لام لفظوں میں ہو دونوں صورتوں میں اس کو مفعول لہو کہیں گے ذربتہو تعدیبن یہ بھی مفعول لہو یہاں بھی تعدیبن مفعول لہو اور ذربتہو لتعدیبی یہ لتعدیب بھی مفعول لہو ہے اسی لئے کہا والمفعول لہو بلا لامین اور مفعول لہو بغیر لام کے ہو معلوم ہوا لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے کس کا مذہب ہے صاحب کافیہ کا تو کہتے ہیں والمفعول لہو بلا لامین اور مفعول لہو بغیر لام کے جو ہوتا ہے لئنن نصب فیہ مشعرن اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو نصب ہوتا ہے مشعرن اشعر یشعر اشعار کا معنی ہے خبر دینا اس لیے کیونکہ اس کے اندر جو نصب ہوتا ہے مشعرن بالعلیتی وہ علت ہونے کی خبر دیتا ہے ذربتہو تعدیبن یہ تعدیبن کا نصب کیا بتلا رہا ہے کہ یہ علت ہے ما قبل کی کس نے بتایا نصب نے یہ معنی ہے لئنن نصب فیہ مشعرن بالعلیتی اس لیے کیونکہ اس کا نصب جو ہے وہ اس کے اندر خبر دیتا ہے اس کے علت ہونے کی اگر فیل کا اس کی طرف اسناد کر دیا جائے بھئی اگر فیل کا اسناد اس کی طرف ہوگا پھر تو یہ موسن دلیا بن جائے گا اس پر تو رفا جائے گا پھر تو اس کا نصب بھی فوت ہو جائے گا اور یہ جو علت ہونے کی خبر دے رہا تھا وہ بھی فوت ہو جائے گی یہ معنی ہے اگر اس کی طرف فیل کا اسناد کر دیا جائے تو اس کا وہ نصب بھی فوت ہو جائے گا والاشعار اور یہ وہ جو علت ہونے کی خبر دے رہا تھا نصب وہ بھی فوت ہو جائے گی بخلاف اما اذا کانا معلامی بخلاف اس وقت جبکہ یہ لام کے ساتھ ہو مفولہ ہو کس کے ساتھ ہو لام کے ساتھ ہو نحو مثال کے طور پر زوریبا لتادیب زوریبا لتادیب اس کے جب لام کے ساتھ ہو پھر اس کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں پھر اس کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو ایک دو سبق قبل بتلایا تھا وہ عبارت آئی تھی استغنیہ عنہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار فیل کے فائل یا نائب فائل کا پتہ نہیں چلتا تو ایک طریقہ کیا کہ اسی کے اندر ضمیر اسی کے مستر کو لوٹا دیں استغنیہ ہوا اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے استغنیہ کو اسی استغنیہ کے مستر کو تو عبارت گویا یوں ہے استغنیہ لستغناؤ اور پھر اس کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں یقعو لستغناؤ یا حصالا لستغناؤ کہ استغنیہ حاصل ہو گیا استغنیہ حاصل ہو جائے بات سمجھ میں آگئے اور دوسرا طریقہ یہ ہے فیل مجھول میں فیل مجھول کے اندر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر جار مجرور ہو تو پھر اس کے اندر فائل کی ضمیر نکالنے اور مستر کی طرف لوٹانے کے بجائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی جو جار مجرور ہے اسی کو اس کا نائب فائل بنا دو استغنیہ عنہ یہ عنہ کیا ہے یہ یہی اس کا نائب الفائل ہے یہ اس کا نائب فائل اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو جار مجرور جس کو نائب الفائل بناتے ہیں یہ اسی سے متعلق بھی ہوتا ہے تو عنہ جار مجرور اسی استغنیہ سے متعلق اور یہ اس کا نائب فائل ہے جب یہ اس کا نائب فائل ہے تو اب استغنیہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں توجہ ہے تو اب یہ عنہ جار مجرور اسی سے متعلق بھی ہے اور اس کا نائی فائل بھی ہے تو پھر یہ نائی فائل کیسے بنے گا میں نے بتایا تھا کہ اس کو مجازن جار مجرور کو نائی فائل کہتے ہیں حقیقت میں وہ جو مجرور ہے وہ نائیب الفائل ہے بات سمجھیں جو مجرور ہے وہ حقیقت میں نائیب الفائل ہے چاہے وہ ضمیر ہو چاہے کوئی اسم وغیرہ ہو جو بھی مجرور ہوگا حقیقت میں وہ نائیب الفائل ہے بات سمجھ میں آگئے پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو جار مجرور ہے یہ بھی حقیقت میں مفعول بھی ہی ہے لیکن اس کو مفعول بھی ہی غیر سریح کہتے ہیں ایک مفعول بھی ہی سریح ہوتا ہے جس کو فیل براہ راست نصب دیتا ہے اور ایک مفعول بھی ہی غیر سریح ہوتا ہے یہ جو جار مجرور ہے یہ مفعول بھی ہی غیر سریح ہے کیا ہے غیر سریح ہے مثلا زربتو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی یہ زیدن مفعول ہے زربتو کے لیے اب میں چاہتا ہوں کہ العصا کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دوں میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے زید کی لاتھی کے ساتھ پٹائی کی تو اب میں العصا کو زربتو سے جوڑنا چاہتا ہوں میں اس کو بھی اس کے لیے مفعول بنانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ فیل اس کو بھی نصب دے لیکن زربتو تو صرف ایک مفعول چاہتا ہے بھئی یہ تو متعدی ہے ایک مفہول کی طرف اور وہ زیدن آ چکا ہے اس کو اس زربتو نے نصب دے دیا تو اب یہ العصہ کو نصب نہیں دے سکتا اور میں تو العصہ کو جوڑنا چاہتا ہوں تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے چنانچہ میں باجارہ لے آؤں گا اور اس کے ذریعے العصہ کو میں زربتو سے جوڑ دوں گا اور یوں کہوں گا زربتو زیدن بالعصہ تو دیکھو یہ باجارہ نے کیا کام کیا کہ زربتو براہ راست العصہ میں عمل نہیں کر سکتا تھا اب باجارہ کے واسطے سے زربتو عمل کر رہا ہے العصہ میں تو یہ جو مجرور ہے بحرف جر یہ بھی یاد رکھو مفہول بھی ہی ہوتا ہے البتہ اس کو مفہول بھی غیر صریح کہتے ہیں صریح کا معنی صاف لفظوں میں زربتو زیدن یہ زیدن سراحتن یعنی صاف لفظوں میں مفہول بھی ہی ہے اور زربتو زیدن بالعصہ یہ العصہ بھی مفہول بھی ہی ہے لیکن یہ غیر صریح ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اس لیے چونکہ یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ بھی چونکہ مفہول بھی ہی ہوتا ہے اس لیے اس کا نائب الفاعل بننا صحیح ہے بات سمجھ میں آگئی اس لیے انہوں نے کہا نحو زوریبہ لتعدیب کہ لتعدیب جار مجرور کیا ہے زوریبہ کے لیے نائب الفاعل بن جائے گا جی ترکیب کیسے ہوگی زوریبہ زوریبہ فیل مجھول لام جارہ التعدیبی مجرور لفظن لفظن تو مجرور ہے لیکن محلن یہ مرفو ہے نائب الفاعل ہے کس کے لیے زوریبہ کے لیے تو جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے زوریبہ سے زوریبہ فیل اپنے نائب الفاعل اور مطالق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو یہ لتعدیب یہی جار مجرور یہ متعلق بھی ہے زوریبہ سے اور یہ نائب الفاعل بھی ہے کس کے لیے زوریبہ کے لیے اور میں نے بتایا جار مجرور اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں حقیقت میں یہ سارا نائب الفاعل نہیں حقیقت میں وہ جو مجرور ہے جس پر حرف جر داخل ہو رہا ہے جیسے یہاں پر اتتادیب ہے یہ ہے نائب الفاعل حقیقت میں تو لفظوں میں یہ مجرور ہے لام جارہ نے جر دیا ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ مرفو ہے یہ نائب الفاعل ہے بھئی کہتے ہیں وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ كَذَالِكُ اور مفعول مَعَهُ وہ بھی اسی طرح ہے یعنی مفعول لہو اور مفعول لہو وہ دونوں اسی طرح ہیں یہ کذالی کا دونوں کی خبر ہے بھئی اَيْكُلُّ مِّنَ الْمَفْعُولِ لَهُ وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ كَذَالِكُ دیکھا صاحب جامی بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کذالک دونوں کی خبر ہے اسی لئے کہا اَيْكُلُّ مِّنَ الْمَفْعُولِ لَهُ وَالْمَفْعُولِ مَعَهُ كَذَالِكُ یعنی مفعول لہو اور مفعول معہو میں سے ہر ایک اسی طرح ہے کس طرح ہے اَيْكَلْ مَفْعُولِ ثَانِي وَالْسَالِسِ مِّنْ بَابِ عَلِمْتُ وَأَعْلَمْتُ یعنی مفعولِ ثانی اور ثالث جو ہے بابِ عَلِمْتُ وَأَعْلَمْتُ میں ان کی طرح ہے بھئی کس چیز میں ان کی طرح ہے فِي أَنَّهُمَا لَا يَقَعَانِ مَوْقِعَ الْفَاعِلِ اس بات نے کہ یہ دونوں بھی فائل کے مقام میں واقع نہیں ہوتے جیسے وہ دونوں فائل کے مقام میں واقع نہیں ہوتے یہ دونوں بھی فائل کے مقام میں واقع نہیں ہوتے اَمَّلْ مَفْعُولُ لَهُ تو مفعول لَهُ جو ہے فَلِمَا عَرَفْتَ وہ اس وجہ سے جو آپ نے جان لی جس کا آپ کو پتا چل گیا ہم نے ذکر کر دیا کہ مفعول لَهُ کو اگر نائب الفائل بنائیں گے تو اس کا نصب فوت ہو جائے گا اور پھر اس کے علت ہونے کا پتا نہیں چلے گا وَأَمَّلْ مَفْعُولُ مَعَهُ اور باقی مفعول مَعَهُ جو ہے وہ بھی نائب الفائل نہیں بن سکتا کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اِقَامَتُهُ مَقَامَ الْفَاعِلِ مَعَ الْوَاوِي اس لیے کیونکہ جائز نہیں ہے کہ اس کو قائم مقام کر دیا جائے فائل کے مَعَ الْوَاوِي کس کے ساتھ؟ اس وَو کے ساتھ الَّتِي أَسْلُحَ الْعَتْفُ وہ وَو جس کی اصل کیا ہے؟ عَتَف ہے وَهِيَ دَلِيلُ الْإِنفِصَالِ اور یہ جو وَو ہے انفصال کی دلیل ہے وَو کس پر دلالت کرتا ہے؟ انفصال پر وَالْفَاعِلُ قَلْ جُزْءِ مِنَ الْفِعْلِ اور فائل تو فیل کے لیے جز کی طرح ہوتا ہے تو وَو کے ساتھ بھی اس کو فائل کے قائم مقام کرنا جائز نہیں وَلَا بِدُونِ الْوَاوِي اور وَو کے بغیر بھی اس کو فائل کے قائم مقام کرنا جائز نہیں فَإِنَّهُ لَمْ يُعْرَفْحِنَ اِذِنْ قَوْنُهُ مَفْعُولًا مَعَهُ اس لیے کیونکہ اس وقت پھر نہیں پہچانا جائے گا کہ یہ مفعول مَعَهُو ہے جب وَو کے بغیر بنائیں گے وَو کو حضب کر دیں گے تو پھر اس وقت پتا نہیں چلے گا کہ یہ مفعول مَعَهُو ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حاصلِ کلام کیا ہوا کہ بابِ علمتُ کا مفعولِ ثانی اور بابِ اعلمتُ کا مفعولِ ثالث یہ فائل کے قائم مقام نہیں ہو سکتے یعنی یہ مفعول مَعَلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نہیں بن سکتے اور اسی طرح مفعول لہو اور مفعول مَعَهُ بھی ہیں وہ بھی فائل کے قائم مقام نہیں بن سکتے یعنی مفعول مَعَلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نہیں بن سکتے یہاں یہاں ایک قیمتی نکتہ یاد رکھیں بھئی علامہ رضی جنہوں نے کافیہ کی زبردست شرعہ لکھی ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ فیل کے لیے کہ فیل کے لیے نائد فاعل یعنی مفعول ما لم يسمى فاعلوہو اسی کو بنائیں گے جو فیل کی ضروریات میں سے ہو یعنی جس کا فیل کے لیے ہونا ضروری ہو یاد رکھو فاعل جو ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی فیل کے لیے ضروری اور معنی کے اعتبار سے بھی فیل کے لیے ضروری لفظوں میں فیل آئے اور فاعل نہ آئے ایسا کبھی بھی نہیں فیل کے بعد ہمیشہ کس کو لانا پڑے گا فاعل کو ضرور لانا پڑے گا تو لفظوں کے اندر صرف فاعل فیل کے لیے ضروری ہے جبکہ باقی مفعول بیہی مفعول مطلق مفعول فی وغیرہ یہ فیل کے لیے لفظوں میں ضروری نہیں توجہ ہے ان کو ذکر کریں یا نہ ذکر کریں ذرب تو میں نے پٹائی کی ذربہ فیل ہے اور تازمیر فائل تو دیکھو بات پوری ہو گئی تو باقی چیزوں کو فیل کے ساتھ ذکر کرنا لفظوں میں ضروری نہیں لیکن فائل لفظوں میں ضروری ہے اور فائل معنی میں بھی ضروری ہے فائل ہوگا تو فیل ہوگا فائل نہیں تو فیل کا وجود بھی نہیں جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ فیل کی ضروریات میں سے ہیں یعنی معنی کے اعتبار سے وہ فیل کیلئے ضروری ہیں ان کے بغیر فیل ہو ہی نہیں سکتا جیسے مضروب بھئی ذرب کا فیل بغیر مضروب کے ہو سکتا ہے جیسے ذرب کیلئے ذارب چاہیے اسی طرح ذرب کیلئے مضروب بھی ضرور چاہیے بھئی بغیر مضروب کے ذرب کا فیل ہو ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا مفہول بھی فیل کیلئے ضروری ہے لہذا مفہول بھی یہ فائل کے قائم مقام ہو سکتا ہے مفہول مطلق کس کا نام ہے وہ مصدر جو ماقبل فیل کے معنی میں ہو تو مفہول مطلق مصدر ہے اور یہ مصدر بھی فیل کے لئے ضروری ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا فیل کا مفہوم مرکب ہے تین چیزوں سے کون کون سی مصدر زمانہ اور نسبت الفاعد تو دیکھو مصدر فیل کا جوز ہے مصدر کے بغیر فیل کا وجود ہی نہیں ہو سکتا تو لہذا مفہول مطلق بھی وہ بھی فیل کی ضروریات میں سے ہے لہذا اس کو بھی فائل کے قائم مقام کر سکتے ہیں نائب الفائل بنا سکتے ہیں اسی طرح مفہول فی ہے چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو یہ بھی فیل کے لئے ضروری ہے آپ دنیا کا جو بھی فیل کر لیں وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا اور کسی نہ کسی جگہ میں ہوگا تو معلوم ہوا ظرف زمان بھی فیل کے لئے معنی کے اعتبار سے ضروری ہے لفظوں میں چاہے آپ ذکر کریں یا نہ کریں تو یہ معنی کے اعتبار سے مفہول مطلق بھی فیل کے لئے ضروری کیونکہ وہ فیل کا جز ہے اور مفہول بھی بھی فیل کے لئے ضروری کیونکہ اس کے بغیر فیل کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا زمانہ اور مکام بھی فیل کے لئے ضروری کیونکہ اس کے بغیر فیل نہیں ہو سکتا تو یہ سب نائب الفائل بن سکتے ہیں اور اسی طرح جار مجرور بھی وہ نائب الفائل بن سکتا ہے اس لئے کیونکہ مجرور بحرف جار وہ بھی حقیقت میں کیا ہے مفول بہی غیر سری ہے تو وہ بھی فیل کے لیے ضروری ہے تو علامہ رضی فرماتے ہیں کہ فیل کے لیے نائی فائل اسی کو بنا سکتے ہیں جو فیل کے لیے معنی کے اعتبار سے ضروری ہو اور معنی کے اعتبار سے فیل کے لیے مفول بہی بھی ضروری ہے اس کے بغیر فیل نہیں ہو سکتا مستر بھی ضروری ہے اس کے بغیر فیل نہیں ہو سکتا زمانہ اور مکام بھی ضروری ہیں ان کے بغیر فیل نہیں ہو سکتا جار مجرور بھی ضروری ہیں کیونکہ وہ بھی مفول بھی ہی ہیں تو یہ سارے آپ ان کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی لیکن مفول لہو اور مفول معاہو یہ فیل کے لیے ضروری نہیں مفول لہو اس لیے ضروری نہیں کیونکہ مفول لہو علت پر دلالت کرتا ہے توجہ ہے علت اور بعض اوقات آپ ایک فیل کرتے ہیں وہ آپ بیکار ہوتا ہے آپ بس کام کرتے ہیں اس کے کوئی علت اور کوئی سبب ہی نہیں ہوتا مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں تنکہ ہاتھ میں ہے آپ اس سے زمین کو کرید رہیں آپ کوئی مقصد نہیں آپ بس کام ہے لیکن فیل ہے یا نہیں تو ہر فیل کے لیے علت نہیں ہوتی معلوم ہوا علت کا ہونہ فیل کے لیے ضروری نہیں لہذا مفول لہو وہ فیل کے لیے نائب الفائل نہیں بن سکتا کیونکہ وہ فیل کے لیے ضروری نہیں ہے اسی طرح مفول معاہو کسے کہتے ہیں جو فائل کا مساحب ہوتا ہے ساتھی ہوتا ہے جاء زیدن و عمرن آیا زید کس کے ساتھ عمر کے ساتھ مفعول معاہو مساحب ہوتا ہے فائل کا فیل میں مساحب کا معنی ہے ساتھی جیسے دیکھو جاء زیدن عمرن میں عمر زید کا مساحب یعنی ساتھی ہے اس مجیعت کے فیل میں یعنی عمر نے بھی زید کے ساتھ ایک ہی وقت میں یہ مجیعت والا فیل کیا ہے تو مفعول لہو مساحب ہونے پر دلالت کرتا ہے مفعول معاہو مساحب ہوتا ہے تو ہر فائل کے ساتھ مساحب تو نہیں مثلا آپ اکیلے بیٹھے سبق پڑھ رہے ہیں اب دیکھو آپ اکیلے سبق پڑھ رہے ہیں آپ کا کوئی مساحب آپ کا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ اس پڑھنے میں شریک نہیں یا اسی طرح آپ اکیلے کسی شخص کی پٹائی کرتے ہیں اب دیکھو اس پٹائی کرنے میں آپ اکیلے ہیں کوئی آپ کا مساحب اور کوئی ساتھی نہیں تو معلوم ہوں مساحب ہونا بھی فیل کے لیے ضروری نہیں ہے لہذا مفعول معہو بھی فعل کے لئے ضروری نہیں اس کو بھی آپ نائب الفائل نہیں بنا سکتے تو نائب فائل کس کو بنا سکتے ہیں جو فعل کے لئے ضروری ہو معنی کے اعتبار سے توجہ ہے لفظوں میں تو یہ سارے ضروری نہیں ہیں لیکن معنی میں یہ کیا ہیں ضروری ان کے بغیر فعل کا وجود ہی نہیں ہو سکتا اور مفعول لہو اور مفعول معہو یہ فعل کے لئے ضروری نہیں لہذا یہ نائب الفائل بھی نہیں بن سکتے اسی طرح مستثنہ اور تمیز یہ بھی نائی فائل نہیں بن سکتے اسی طرح حال وہ بھی نائی فائل نہیں بن سکتا بات سمجھ میں آگئی اور اسی مقام پر علامہ رضی فرماتے ہیں کہ فیل کے لئے علت ضروری نہیں بعض فیل کیا ہوتے ہیں لہذا جئت لسمن وہ فرماتے ہیں یہ لسمن جار مجرور ہے لیکن یہ لام کس لئے ہے علت کے لئے ہے اور ہر فیل کے لئے علت کا ہونا ضروری نہیں جب ہر فیل کے لئے علت کا ہونا ضروری نہیں تو اس لسمن کو نائیب الفائل نہیں بنا سکتے جی الاسمن نہیں کہہ سکتے آپ جی الاسمن نہیں کہہ سکتے تو اس کو نائیب الفائل آپ نہیں بنا سکتے تو ان کے کلام سے یہ معلوم ہوا کہ لام لفظوں میں موجود ہو تو پھر اس کو نائیب الفائل پھر بھی نہیں بنا سکتے جبکہ صاحب جامعی کے کلام سے کیا معلوم ہوا انہوں نے کیا فرمایا ان کے کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ لام جار رہا ہو پھر بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں لام علت والا ہو پھر بھی اس کو نائب الفائل بنا سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام